موسیقی عزیز آن اگرامی آپ میں سے ابھی بھی کسی کا کوئی سوال ہے یہ جمعہ سوال جواب کی ایک انشستی ہے اپنا اٹھ کے سوال کر لے میں انشاءاللہ سوال کا جواب دیتا جاؤ ایک پہلے سوال مختصر آپ تھی دیر سوچ لیں جو آپ نے پوچھنا سب سے پہلے یہ بات آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں درنگی چھوڑ یک رنگ ہو جا سرہ سر موم ہو یا پھل سنگ ہو جا فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے آخرت لے دی ہے یا دنیا یہ آپ نے اپنے ذہن میں بٹھا لیں یہ دو چیزیں اکٹھی نہیں ہونی کسی صورت نہیں اکٹھی ہونی آپ میں سے جو بھائی بھی یہ چاہتا ہے یا طالب علم یا کوئی انسان یا عورت یا مرد یہ چاہتا ہے کہ میں دنیا بھی خوب کماؤں اور اس کے نشے میں رہوں اور ادھر سے میں دین کو بھی حاصل کرلوں اور خدا کے ہاں کام جابہ ہو جاؤں یہ نہیں ہوا سمجھ گئے نا یہ اس طرح یہ جس طرح ایک مرد کے نقاب میں دو بینیں نہ رہ سکتی اس طرح یہ ایک مرد کے یا ایک انسان کے نقاب میں یہ دونوں چیزیں کٹھی نہیں سما سکتی آدمی کو ایک سنجیدہ طور پر فیصلہ کرنا پڑے گا کہ میں نے اپنے رابکہ ہونا ہے یا پھر میں نے اس دنیا کا ہو کے رہ جانا ہے میں نے اس میں ڈوبنا ہے سارا یہ جھوٹ اور فریب ہے کہ آپ دنیا میں بھی رہیں اور دین کے ساتھ یہ دور فتنوں کا دور ہے جب کسی زمانے میں تھا تو یہ تھا کہ بندہ دین بھی لے کے چل سکتا تھا اور دنیا بھی لے کے جانا اب نہیں نہ دین لے کے چل سکتا ہے نہ دنیا یہ کٹھی نہیں ہونی یہ الگ الگ ہی رہنی ہے اور اس دور کا فتنہ ہے مٹیریلزم پہلے یہ مٹیریلزم کی خوبی یہ تھی یہ مادیت پسندانہ چیز کہ یہ اس قدر گلوپلائز نہیں ہوئی تھی اس قدر یہ ہر بندے کی دس رس میں نہیں تھی اب یہ ہوا ہے اس دور کے اندر کہ جس رفتار کے ساتھ یہ پوری دنیا کے اندر پھیلی ہے یہ انسانی ثورت سے باہر ہے اور مزید آگے رفتار اس کی بڑھتی جلی جانی ہے جیسے جیسے انسان کے ہاتھ میں وسائل آتے جائیں گے اس کو بڑھانے کے تباہی ہوتی جانی سب کچھ تھا پہلے دوروں کے اندر جو اس دور میں آپ اگر مجھ سے یہ سوال پوچھیں بیوستاجی ہمیں یہ بتائیں کہ اس دور کے اور پچھلے دور کے درمیان میں آپ فرق کیا رہ گیا اگر آپ کفر آج آئے تو کل بھی تھا چودہ سال پہلے بھی تھا چار ہزار سال پہلے بھی تھا اگر آج اتنے خوبصورت مکان بنتے ہیں تو ہزاروں سال پہلے بھی احرام مصر آپ دیکھیں ان کی قبریں ایسی تھی آپ کوئی چیز بھی کہیں گے ایش تھا زنا تھا شرابیں تھی گفلتیں تھی مدہوشیاں تھی سب کچھ تھا فرق اب کیا رہ گیا فرق اب صرف عزیزو اتنا رہ گیا کہ اب رفتار میں جو تیزی آئی ہے نا ایسی رفتار کبھی نہ تھی جو پہلے تھی سمجھ گئے پہلے اس کے اندر کسی نہ کسی صورت میں ہم دیکھتے تھے کہ کہیں ٹھہراو تھا کہیں وہ بات جلدی پھیلتی نہیں تھی وہ مرض متدی نہیں ہوا تھا کلونا کی طرح کہ ایک دم نکلا اور پوری دنیا کے اندر پھیل گیا یہ مادیت اس دور میں جس صرفتار اس دور کا علمیہ سب سے بڑا یہ ہے کہ یہاں پہ سپیڈ بڑی ہے سپیڈ اور اتنی تیزی کے ساتھ یہ سپیڈ بنی ہے کہ اب آپ میں تصور بھی نہیں کر سکتے کہ کیا ہو گیا ہے اور کیا ہو رہا ہے یہ تصوروں سے اب باہر ہے یعنی انسان کا جو تخیل ہوتا ہے یہ بڑی تیزی کے ساتھ پرواز کرتا ہے جدر کو مرضی آدمی اس کو بڑھا لے لیکن اب یہ اس دور کا گناہ اور اس کی سپیڈ اور اس کی مادیت جس دور سے اتی دیر آپ کا ذہن بھی تیزی نہیں چل سکتا جتنی تیزی سے یہ چل گیا ہے یعنی انسانی نفس کا فریب جو ہے وہ ایک سیکنڈ میں بدلتا ہے یہ نینو سیکنڈ بھی نہیں لگاتا کہ کب کا کب یہ دور کہاں پھیل گیا بربادی اتنی ہو چکی ہے اور جتنے مرضی یہ کانفرنسیں کر لیں جتنی مرضی یہ تنظیمیں تحریکیں چل جائیں ملکی حالات بدلنے اور کے اور کر لیں کرپشنے ختم کرنے کی کوشش کر لیں بگاڑ بڑھتا چلا جانا ہے نہ کہ بگاڑ کم ہونا ہے یہ ہم اس کو اس طرح سے بھی اپنے دل کو مطمئن کر لیتے ہیں کہ قیامت کی نشانیاں ہیں نبی پاک نے کہا تھا ایسے ہونا ہے کب نبی پاک نے کہا تھا کہ ایسے ہونے میں تم اس کا حصہ بن جانا کب کہا تھا نبی نے ساتھ تو یہ بھی فرمایا کہ یہ ہونا ہے لیکن تم اس وقت کیا کرو گے حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھتے سارے بندے نبی علیہ السلام سے اسلام کے آگے بڑھنے کی داستانیں پوچھتے بھی اسلام کو کیا کیا فتح بننی آنگی میں نبی علیہ السلام سے پوچھتا یا رسول اللہ ایک فرد کے دین پر کس طرح سے آپ فتح آنی ہے اور ایک قوم کس طرح تباہ ہوتی اس کے بارے میں آپ فرمائیں کہ مسلمان جو ہیں ایک مومن برباد کیسے ہوگا انفرادی طور پر اور مومنین کی کول جماعت جو ملکوں کے ملک برباد ہوں گے یہ کیسے ہوں گے یہ نبی علیہ السلام سے مسئلے پوچھتے تھے یہ آپ کہہ کے چھپ ہو جائیں کہ دے جی یہ تو رسالت محب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ ہوگا حضور نے فرمایا تھا یہ ہوگا لیکن کب یہ فرمایا تھا کہ تم اس کے کالپرزے بن جانا جب وہ آئے تم تھنڈے پیٹوں اس کو برداش کر لینا جب وہ آئے تو تم بھی اس کا حصہ بن جانا تم بھی اس کے مددگار ہو جانا تم بھی اس کو آگے پڑا ہوا دینے میں تم اس شامل ہو جانا یہ کب نبی علیہ السلام نے کہا ہے آپ یہ بہانیں بنا کے کہ یہ قیامت کیا قرب ہے آپ ازادی جان نہیں چھوڑا سکتے آپ کو کہا ہے کہ اس کے مقابلے میں برپور مضاحمت کرنا اتنی مضاحمت کرنا کہ یہاں تک کہ لوگ تمہیں آج نبی سمجھنا شروع کر دیں اور تم کو اپنے معاشرے سے کاٹ کر لگ کر دیں جیسا کہ نبی علیہ السلام کو کاٹ کر لگ کر دیا تھا شے بیبی طالب نے اور تمہارا مقاطع کر دیں لوگ تمہیں ایک آنکھ نہ بھائیں لوگ تمہیں پسند نہ کریں لوگ تم سے دور ہٹیں مجلسوں سے نکال دیں تمہیں معاشرے میں تمہاری وقت کوئی نہ رہ جائے باوجود کہ تم صاحبہ حیثیت ہو لیکن اس وقت سے آپ کو معاشرے کے اندر آپ کی محفلوں کے اندر سے آپ کو نکال دیا جائے کہ اگر یہ محفل میں آ گیا دین کی کوئی بات چھڑ جائے گی یا ہم تنقید کا موضوع نشانہ بن جائیں گے یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ایک آدمی اگر سچا دیندار ہے اس کے ساتھ پیش آنی چاہیے اور اس کو اس پہ صبر کرنا چاہیے کہ میں معاشرے کا عیسیٰ کوئی نہیں رہا مجھ تو لوگوں نے لگ کر دیا یہ اس کو پیش آنی چاہیے مبارک 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 جس چیز کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ تم اجنبی ہو جاؤ گے تم اجنبی ہو گئے تم جس دین پر چلو گے وہ لوگوں میں اجنبی ہو جائے گا اس لیے ہر وہ آدمی جو جہاں کہیں بھی پوری دنیا میں سٹگل کرتا ہے دین کے لیے اگر وہ اس طرح کے کسی مسئلے میں پس گیا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ میری طرح سے مبارک بات مصول کرے کہ اللہ پاک نے اس کو چن لیا ان بندوں کے لیے کہ جن جو بندے آج دعوت و تبلیغ کا کام اپنے عمل سے کر رہے ہیں اس لیے گبرانے کی بات نہیں بے شمار ساتھیوں کے فون آتے اس طرح جی وہ تو ہمیں کارنر کرتے چلے جا رہے ہیں وہ تو ہمیں چاہتے ہی نہیں دین اسلام میرا باپ نہیں مانتا میری ماں نہیں مانتی میری بیوی نہیں مانتی میرے بچے نہیں مانتے میرے بہن بائی میری برادری لوگ تو مقاطع کرتے جا لے جا رہے ہیں تو میں اسے کہتا ہوں کہ خوش نصیب ہو تم کہ تمہارے ساتھ خدا رسول کی ویسے بیر لیا جا رہا ہے خوش نصیب ہو تم کہ تم سے بغز رکھا جاتا ہے خوش نصیب ہو کہ تم اللہ رسول کے لیے تمہارے ساتھ کینا اور دعوت رکھی جائی ہے خوش نصیب ہو تم کہ تمہارے ساتھ دشمنیاں نہیں بائی جا رہی ہیں خوش نصیب ہو تم کہ لوگ تمہیں تھوچو کرتے ہیں خدا رسول کی وجہ سے یہ بڑے مبارک دن آئے ہیں تم پر یہ جشن کے دن آئے ہیں دل کے اندر خوشی منع تُو خدا کے قریب ہو گیا لوگوں سے دور ہو گیا اور تجھے اس میں کونسی نمت چاہیے تھی بجائے اس کے کہ تُو کہتا یہ لوگ مجھے اپنا حصہ مانیں یہ تو ایک عذاب کا مستقاد بھی سوچ سکتا ہے اس کے علاوہ تو کسی اور کی سوچ ہوئی نہیں سکتی میں اللہ کو ناپساند ہو جائوں اور لوگوں کو پساند آ جاؤں یہ کافر کی سوچ ہو سکتی ہے لیکن میں لوگوں کو ناپساند ہو جاؤں اور اللہ مجھے پیار کرنے لگ جا اور میں اللہ کے قریب ہو جاؤں اور اللہ کی محبت مجھ میں بڑھتی جائے یہ ایک مومن کی سوچ ہے اس کے علاوہ کوئی سوچ نہیں اس لئے عزیزو یہ دو پیرلل نہیں چلا سکتے آپ آپ نہیں کہہ سکتے کہ میں ادھر سے دین بھی چلاتا جو ادھر سے دنیا بھی چلاتا نہیں یہ فیصلہ کرنا پڑے گا اور اس میں خصوصاً ان لوگوں کو یہ دنیا کی جو تعلیم ہے اس سے مو موڑنا پڑے گا بلکل چھوڑ کے نہ شادی نہیں ہونی آپ کی بچے بھی آپ کے نہیں ہوں گے گھر بھی آپ کا نہیں بنے گا آپ معاشرے میں کسی عہدے پر نہیں ہوں گے فقیر ہوں گے دردر مانگ کے روٹیاں آپ کو کھانی پڑ جائیں گے لوگ آپ کی عزت اور قدر نہیں کریں گے اید شبرات پر آپ کے پاس جوتے بھی ہوں گے کھانا سمانا آپ کے پاس ہوگا نہیں لوگ اپنے کتوں کو وہ کھانا کھلائیں گے جو آپ کے نصیب میں بھی نہیں ہوگا ایسی چیزیں ہوں گی لوگ وہ کھانے باہر پھینک دیں گے کورے پہ ملیں گے شادی حالوں کے باہر جو ڈیڑھ لگے کورے کے وہاں تجھے وہ کھانے نظر آئیں گے پر تیرے پیڑ پلیٹ میں اور تیری تھالی کے اندر وہ کھانا تجھ کو نظر نہیں آئے گا نہ تیرے ہاتھ پر وہ نظر ہے ان چیزوں پہ ان حسرتوں پہ جا کر جا ان حسرتوں پہ روک کر تو سو جا یہ سوڑر ان حسرتوں کو دیکھ کر کے یہ تجھے سونا پڑے گا یہ حسرتیں جو آج تو کر رہا ہے نا وہاں حسرتہ کہہ کے قیامت کے دن یا حسرتہ تھی قرآن میں آتا ہے یہ قیامت والے دن جان کے اس دن ان کو حسرتیں ہوں گی تیری حسرتیں خدا ساری ماں مٹا دے گا یہ خوش خبری مجھ سے وہ لے لے جس نے دین کے لئے کام کرنا ہے اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ میں دین کے لئے کام کرنا چاہتا ہوں اور میں ادھر سے دنیا بھی کٹھی کٹا مال تین کروڑ کی پرپٹی بن جائے بھائی مجھے عصہ دے دیں فلان ہو جائے ایسا ہو جائے ویسا ہو جائے میں شہر میں بسنے لگ کیوں کوٹھیاں کارے بنا نا نا یہ نہیں ہونا جن کی بن گئی ہے اللہ جانے ان کے ساتھ کیا ہونی ہے میں تمہیں ابھی بتاتا ہوں واللہ وہ دن ایسا سخت دن ہے جسے نبی نے پنائے مانگی ہیں جسے آکے ابراہیم علیہ السلام نفسی نفسی کرتا پھرے گا ہائے میری جان ہائے آج میری جان بچ جائے آدم علیہ السلام نفسی نفسی کہے گا دعود علیہ السلام یعنی صحب شریعت رسول اور امام المواہدین حضرت ابراہیم علیہ السلام جب نفسی نفسی پکاریں گے تو اس وقت کے عالم میں تیری میری اوقات کیا رہ جائے گی جس کے لئے خدا نے یا نارکونی بردم جس کو کہا کہ ابراہیم جو ایک پوری امت تھا جس کو کہا کہ ابراہیم یقصو ہو کے میرا ہی ہو گیا تھا جس کی طریفیں کرنے کے بعد ابھی اتنا کچھ ہے اور ابراہیم یہ کہتا ہے کہ یا اللہ مجھے میں اس دن کا حساب کیسے تری بارگاہ میں لے کر آنگا کہ دین کو کس طرح نوم تک پہنچایا تھا جس کے لئے نبی علیہ السلام روئے ہیں میں اور آپ پہلے کیوں نہیں اس لیول پر جا کر سوچتے کہ ہم لوگ جو ہیں ہم تھوڑی سی نیکی کرنے کے بعد کب سے اپنے آپ کو اتنا بڑا ہم نے مان لیا ہے کہ ہم کے ہمارا حساب کوئی نہیں ہونا اس لیے دین کسی نے اگر آدمی نے حاصل کرنا ہے تو اس آدمی کو چاہیے کہ یک سر اس دنیا سے مو موڑ لیں دو جوڑے سر وڑھالے ذرا موٹے خدر کے اور وہ سمجھ لے کہ یہ دو جوڑے چالیس سال چلنے ہیں یہ دو جوڑے چلنے چاہے ایک جوتہ لے لے وہ پلاسٹر کا جو اس نے لینا ہے سمجھ لے یہ بھی چالیس سالی چلنا ہے کوئی پیالہ اپنے ہاتھ میں پکڑ لے ہو جائے فقیر اور پھر چلا جائے ان مدرسوں میں اور خان کاؤں میں ڈھونڈے خدا کو اور اس کے رسول کو یہ اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے اگر آپ کہیں کہ نہیں میں ادھر سے یہ بھی اصل کروں آپ طرح طرح کی کھانے کھانے کے عادی ہو جائیں یوٹیوب کو سنا کے مجھے میسج کرتے پھریں لوگ کو میسج کرتے پھریں بڑکائیں ٹھیک ہے نا اب وہ دیکھیں نا پہلے تو خوب اس نے چائے والے کافوں میں ڈھبو کے بسکٹ گر گیا تو کہا ہے پہلے یا گاؤس پاک ہو کے اس کو نکال لے پھر بعد میں آپ جوتے پڑ گئے تو آپ مافیاں مانگتے بھی پھرتے ہیں ٹھیک ہے وہ مرزا علی مرزا نے اچھا کیا کہ کیس بھی کرا دیا اور ساتھ ریزوی پہ میں خوش ہوں اس نے کہا ہم ان لوگوں کو نہیں کرتے ہمارے جو ساتھی ہیں ہم ان کو کوئی عزت نہیں دیتے اس حوالے سے نہ ہم ان کے پیچھے کھڑے ہیں یہ جنہوں نے مارک اٹھائے کی لیکن بات یہ ہے کیا دین کا ابلاغ پھر جوتے کھا کے ہم نے کرنا سیدھا پہلے کیوں نہیں ہم کرتے ہمارا نوجوان طبقہ جو ہے نا اس کے لئے میں جمعہ کے اندر بتا رہا ہوں کہ وہ کدھر کو جا رہا ہے کیا ان کے اندر ایسی بے چینی ہیں کہ وہ جا کے انٹرنیٹ پہ سنا رہے ہیں اور سن رہے ہیں یہ کس طرح کی بے چینی جب میرے پاس کوئی نوجوان آتا ہے میں اسے کہتا ہوں کہ وہ نکر پہ بیٹھ جاؤ کتابیں لے لو جو میرے پاس ہوگا میں تمہیں کھلاؤں پلاؤں گا اور تمہیں پڑھاؤں گا وہ پڑھنے پر مادہ نہیں ہے پڑھنا آپ چاہتے نہیں درجے آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام والے چاہتے ہیں رسول اللہ کے ساتھ والا جنت میں گھرہ آپ کہتے ہیں میرا وہاں پر حضرت میں بغیر اس آپ کتاب کے جنت میں چلا جاؤں میری جان اس طرح رہت سے نکلے معافی آپ کے وقت معافی ہو جائے قبر میں میری جان چھوڑ جائے بڑے بڑے احدے مانگنے صدیقوں والے شہیدوں والے اولیاء والے اور نبیوں کا ساتھ مانگنا اور کام جو ہے وہ منافقین سے بھی بتر درجے کے کرنے اور کافروں سے بتر درجے کرنے یہ جوہ از جوہ گندم از جوہ از مقافات عمل غافل میں شاؤ اے گندم بیجو گئے تو گندم ہی نکل نہیں ہے جوہ بیجو گئے تو جوہ نکل نہیں ہے تم کہو کہ جوہ بیج کے گندم نکل جائے اور گندم بیج کے جوہ نکلے یہ ناممکنات میں سے یہ نہیں ہونا یہ دنیا ہے اس پر ایک مومن کو صبر کرنا پڑے گا ویسا ہی صبر جیسا اللہ نے اپنے نبیوں کے بارے میں قرآن مجید میں ذکر کیا آپ یہ دیکھیں کہیں قرآن مجید میں اللہ تعالی نے نبیوں کی معاشقہ کوئی ذکر نہیں کی آپ ذرا جا کے چیک کریں قرآن مجید میں جائیں سورہ انبیاء نکال کے پڑھ لیں سورہ عراف نکال کے پڑھیں آپ اس کے اندر بتائیں کہ آپ جو ہم سے پوچھتے کہ ہمارا معاشی مسائل کا حل بتائیں ہم آپ کو کہتے ہیں اسلام کے معاشی مسائل کا ایک ہی حل ہے بھوک اور کنار پر ہو جاؤ ایک تھوڑے سے ایسی بھی بھوک علماء نے برداشت کی کہ سات سات دن کھانا نہیں کھایا ان کو کوئی کھانا دینے بھی نہیں آیا اور وہ کھانے کی نہ کھانے کی ویسے کمزوری سے غش کھا کے بے ہوش ہو گئے ایسے بھی علماء پر وقت ہے آپ پر ایسا کوئی وقت ہی نہیں آتا ہزاروں طرح کے کھانے کھانے کے بعد ہزاروں طرح کے ماباپ کے لار لڑانے کے بعد آپ میں ہمت نہیں رہ گئی جس نوجوان لڑکے کو ہم نے کہا کہ کر ہمت اور آخ دا کی را پر اور محنت کر وہ پھر آخ دا سنی اس سے محنت کی ہے اس کے بعد وہ بھاگ گیا آپ نے پالا جس طرح سے اس قوم کے بچوں کو ہے وہ اتنی نیمتے آپ اس کو بچپن میں کھلا دیتے ہیں اتنے ذائقوں کا عادی کرا دیتے ہیں اتنی طرح کے کپڑے آپ اس کو اپنے چاؤں میں پہنا دیتے ہیں اتنی اس کو سہولتے ہیں اتنی کھیلیں اتنا کچھ ایسے طریقے سے اسے پالتے ہیں جس طرح کافر چھوڑیں کوئی بے دین دیریا اور خدا کا منکر اور خدا پر کچھ نہ کچھ بکنے والا بچہ ہے نا جیسے وہ پالا جیسے ویسا آپ پالتے ہیں اور اس کے بعد جب وہ بڑا ہو جاتا ہے تو پھر آپ اسے کہتے ہیں یہ کسی طریقے سے لیپا پوتی کر کے اوپر اوپر سے اس کی پٹینیں بھر کے اس کے اوپر کوئی پینٹ شینڈ اسلام کا اور ایمان کا کر دیں داڑی چھاڑی رکھ لیں ٹوپی شوپی یہ پہن لیں اندر وہ ایک مجرم ہے اندر وہ ایک مجرم ہے بدکار ہے ظالم ہے عیاش ہے حرام خور ہے اس کا قطع خدا رسول پر یقین کوئی نہیں رہ گیا اب مجھے یہ بتائیں یہ بندے کیسے جنت میں چلے جائیں گے میں اپنے بارے میں آپ کو کہتا ہوں کہ جب میں بچپن میں میں نے دیکھا کہ میری ہزاروں خواہشیں پوری ہوتی رہی ہیں میں ایک دولت مند گھر میں پیدا ہو کے مجھے نازو نم سے پالا میں کہتا ہوں کہ اتنی تفسیہ ریاضت مجاہدہ ایک عالم کے پاس رہ کے میں اتنی عیش و عشرت کا ابھی تک عادی نہیں نکل پاتا نکل تو پھر پکڑا جاتا ہوں آپ کیسے نکل آئیں گے کیسے آسانی ہو جائیں گے اتنی کوشوں کے بعد آپ نہ کوئی کوشش کریں نہ کوئی رمضان اچھا گزاریں نہ بغیر رمضان کے اپنا دن کوئی اچھے گزریں مسجدیں ویران ہو گئی ہیں تکبیریں اسے سکتی ہیں ناٹا وزو خانوں پر چھا گیا ہے اصلی مہمان جو تھے نا وہ چلے گئے مسجدوں سے جو مسلمان تھے اصلی وہ نہیں چلے گئے مہمان چلے گئے میز بان جو ہوتے ہیں سارا سال بڑھے بڑھے دوچہ رہ جاتے ہیں مسجدیں ویران ہیں تصویریں آ جاتی ہیں دو تین نمازی فجر کے وقت کھڑے ہیں ہیں جی شکم یکم شوال کو اوپر وہ لکھا کہہ دیتا ہے سمجھ تو گئے ہی ہوں گے آپ تو سمجھنا ہی ہے اور کیا کرنا ہے سمجھتے ہیں کہ اسلام گیا یہ رمضان گیا یا مسلمان گیا پتہ نہیں ہے آج تک سوال نہیں حال ہو رہا کہ کون آتے تھے پھر رمضان میں مسجدوں میں کون چلے جاتے ہیں کیوں دو رنگیاں سارا مسئلہ اس دو رنگی کا ہے کہ دو رنگی چھوڑ یک رنگ ہو جا سرہ سر موم ہو جا سنگ ہو جا میں مولانا کے پاس بیٹھا تھا میری اس زمانے میں فرسٹیشن بہت بڑھ گی جہدادوں کی تقسیمیں ہو رہی تھی بڑا عجیب و غریب ایک بندہ کہتا ہے جتنا مرضی مان والا بندہ ہو رپیہ پاؤں سے ہلا دیتا ہے بھائی جان یہ کہنا کہ کوئی باتی رپیہ کوئی چیز نہیں ہے میں نے رپیہ کو مانتا رپیہ سابدہ پڑھ لیا سمجھتے ہیں نا کیسا خدا کیسا نبی پیسا خدا پیسا نبی جس آدمی کی پروشی اس کے اندر رپیہ دس منٹ کے لیے آپ کو بینک میں سے پتا چال جائے کہ آپ کا لاکھ رپیہ کئی نکل گیا آپ کو لاکھ پتا جائے کہ روڑوں پتی ہوتے ہوئے پانسو زمین نکل جاتی یہ ایمان آپ اپنے اندر چیک کر لیں لوگ کہتے ہیں کہ میں حب مال میں مبتلا نہیں میں کہتا ہوں جسی نقصان ہوتا ہے یا پیسے دائیں بائیں ہوتے نہ پتا چل جائے پیسے مر جائے حب مال پھر لاکھ پتا جاتا ہے حب مال یہ دنیا کی سب سے بڑی بکواس ہے کوئی آدمی کہے کہ میں شہوات کے اندر مبتلا نہیں اور میں حب مال میں مبتلا نہیں اس سے بڑی مبتلا بھائی کوئی بات نہیں یہ کون سا ولی ہے خدا اللہ نے پیدا کر دیا ہے کہ جبریل کا یار بنا کے زمین پر خدا نے بھی دے سب سے زیادہ پیسے کم تو میں مولانا صاحب کے پاس بیٹھا تھا اور پریشانیاں بتا رہا تھا کہ یہ ہے یہ ہے یہ ہے نماز میں میری اوپر نیچے نمازیں ساری ہو گئی بے وقت نمازیں اس نے کر دی ذہنی طور پر ڈپریشن میں ہو گیا اللہ 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 یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ تو میں نے پھر اپنے مرشد کو اس برے وقت میں بتایا کہ میں آپ کو ایک سچ بتانے آیا ہوں مجھے الحمدللہ یہ اللہ نے حوصلہ دیا ہے کہ میں اپنا گناہ بتاتے بھی شرماتا نہیں مجھے پتا ہے میں بیمار ہوں میں ٹھیک نہیں ہوں میں اپنے جا کے مرشد کو بتانا ہے یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے مرشد بتائے گا نا کہ نفس اور شیطان کے چنگل سے کہے وہ نائب رسول ہے آج رسول مجود نہیں ہے رسول کا نائب تو مجود ہے دنیا کے اندر نائب رسول کے پاس جاتا ہوں میں میں نے اپنی پوری زندگی کی میری اگر کوئی آدمی سمجھنا چاہتا ہے کہ چاند کام جاب نہیں ہے دینی تو سمجھ لے کہ میں نے اپنے مرشد سے اپنا علاج کراتا رہا سچ بول کے کراتا رہا میں دو نمبر ہی نہیں بس کی میں نے اپنی زندگی میں باقی گناہ ہوتے ہوتے میں نے کہا بتانا ہے استاد جی کو جا کے استاد جی یہ ہو رہا ہے میرے ساتھ یہ میں کر رہا ہوں تو میں نے انہیں بتایا کہ میرا تو جی چاہتا ہے انہوں نے کہا دل کیا چاہتا ہے میں نے کہا دل چاہتا ہے وہی موجے ہو وہی پیسہ ہو وہ ساری چیزیں واپس لوٹائیں تو یہ تصور کرنے کے بعد جب میں سوچتا ہوں تو پھر دل کو ایک قرار آجاتا ہے دل کو ایک سکون آجاتا ہے کہ یہ ساری چیزیں میرے پاس آجائیں گی اگر کوئی مجھے تسلی دے دے تو میں یہ انہوں نے کہا یہ لی اب آنے یہ گئی گئی اب اس پہ کڑ کڑ کے تم نے مرنا ہے وہ بھی تمہارے ہاتھ میں ہے اس پہ تم صبر کر کے راضی بے رضا ہو جاؤ یہ بھی تمہارے اپنے ہاتھ میں ہے اور سن لو کڑ کڑ کے اگر مرنا ہے خان سیرا فی دنیا والا آخرہ یہ قرآن مجید کی آئے تو اسی طرح نے مجھے پہلی دفعہ سنائی مجھے لگا یہ آج ہی اتری ہے یہ بائی جان قرآن مجید جو ہے نا یہ ایک عجیب ہی کتاب ہے پڑھیں جائیں پڑھیں جائیں کچھ پتہ نہیں چلتا پر کوئی ایسا یار کوئی ساتھی کوئی موقع ایسا بن جا کہ جب آپ مصیبت میں گرفتار ہوں اور ہو آپ اللہ والے اس وقت وہ قرآن مجید کھول کے وہی حلات آپ کے سامنے رکھ کر کے جیسے تیرے پیش آئے اللہ نے قرآن مجید میں پہلے بیان کر دیا تو وہ اس لئے مرشد حقیقی ہوتا ہے جو مرشد حقیقی آپ کو قرآن سے نہ دکھا سکتا آپ کے حلات زندگی کاشف نہیں دکھا سکتا شزاد نہیں دکھا سکتا عمر دن شعب شفیق منور یہ نہیں نا جو دکھا سکتا اب یہ منور دیکھ منور کا ذکر آیا دیکھ شعب کا یہ فرق کا آیا شزاد کا آیا یہ ذکر آیا تیرے میرے قرآن مجید کے اندر اللہ نے ذکر کی ہے وہ بندے اور ہیں کہیں وہ موسیٰ نام سے یاد کیا جاتا ہے کبھی لکمان سے یاد کیا جاتا ہے کبھی صالح کے نام سے کبھی لوت کے نام سے کبھی ہوت کے نام سے کبھی ابراہیم کے نام سے کبھی خود محمد الرسول اللہ صلصہ یہ بندے ہیں ان کو اللہ تعالی بتاتا ہے کبھی صحابہ کے نام سے ذکر کرتا ہے کبھی کرتا ذکر کہ کس طرح سے أصحابالخدود آگوں میں ڈالے گئے اللہ تیرے میرے ذکر کر رہا ہے بس نام جو ایدھا تم کہتا ہے میرا نام لے نام تیرے 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 ان سے پہلے اور ناموں کے ذریعے بندے ہیں بتات گئے اللہ نے قرآن دیا استاد جی نے اس کو کہ مجھے پہلی دفعہ بتایا کہ بیٹا دنیا دو ہی ہے یا تو پھر دنیا کے اندر کڑ کڑ کے جی لے اس کا انڈ یہی ہے کہ تُو نے دنیا کا بھی کوئی مزار سواد دی لیا اور آخرت کا بھی مزار سواد نہیں لیا دنیا تیرے ہاتھانی نہیں اور آخرت کا پتہ بھی کوئی نہیں اگر تُو دنیا ہاتھ سے نکل گئی ہے اب آخرت بھی ہاتھ سے نکل گئی تو مزے ادھر کے بھی جانے گی مزے ادھر کے بھی یہ فیصلہ تُو نے اپنے اوپر کرنا ہے میں تجھے بتاؤں کوئی وظیفہ میں تجھے بتاؤں کوئی دامدرود میں کہوں یہ پڑا کر تیرے مسئیبتیں حال ہو جائیں گی اور زبارہ تیری دولت آ جائے گی تبارہ تیری گڑی آ جائے گی سارا کوئی آ جائے گا یہ میں تجھے سلیلی دینا چاہتا یہ دیکھیں لوگ کہتے ہیں جی مولانا اس آگ کے پاس میں بیس سال نہ ہوں میں نے کہا بتا بیس سال میں تجھے تھپڑ کتنے مارے ہیں انہوں نے اور بیس سال میں تجھے ہجرے سے پکڑ کے کان سے کیسے نکالا ہے بیس سال تجھے ڈانٹا کتنا ہے اگر تو تجھے ڈانٹا ہے مارا ہے تجھے نکالا ہے پھر تو تو ہے شگردے خاص اگر تجھے وہ ملے خوش ہو کے ملے پیار کیا تو جب پھیڑی نکال تو اس کا شگردے خاص نہیں تھا جو تو لینے جاتا تھا وہ تجھ کو دے دیتے تھے ہم نے اس کے مقابلے میں سارا کچھ سہا ہے ٹھیک ہے اور ہم نے دیکھا ہم نے کہا جی بندہ بنائیں ہمیں بندہ بنائیں ہمیں بننا ہے دم بنانی ہے دم بنائیں شیر کا مو بنانا ہے شیر کا مو بنائیں کیٹو بنائیں شیر والا شیر بنائیں ہمیں انہیں کہا بس بان جاؤ پھر پھر یہ ایک حساب کر لو دنیا ہیرے پاس آئی کو رہنا یا کھیڑے یا ران جا یا یار کے ساتھ بھاگ جا یا خامد کے ساتھ وفا کر کی زندگی گزار دے یہ اندر بچے کسی کے جننے جپی کسی سے ڈال کے صرف سوری ہوئی ہو وہ یہ آپ کا حال ہے جپیاں آپ نے ایمان کی ڈالی ہوئی ہیں بچے آپ جاندے کفر کے نتیجہ تنہ آپ کے گھر کے اندر ہر گھر پریشان ہے طلاق پہ طلاق عید والے دن مسئلہ این عید کے دن بچے نے مجھے میسے کیا کہ استاذ جی میرے گھر بلکہ گھر کے سامنے طلاق ہو گئی میاں بیوی رو رہے ہیں اس وقت بتائیں این والے دن جس گھر میں مومنوں کی عیدیں ایسے ہوتی ہیں یہی ہوا ہو گئے نا کہ کپڑے نہیں آئے ہوں گے جوتے نہیں آئے ہوں گے میاں بیوی چار پانچ دن سے نراز ہوں گے عید والے دن پھٹ پڑے جب کلائمیکس آتا پھر میاں بیوی پھٹ جاتے ہیں جب لڑائی کا کلائمیکس اخیر تا کونٹا یار آپ اس میں پھٹ جاتے ہیں یہ ہوتی پہلے وہ آگ اندر جال نہیں ہوتی وہ اندر آگ جال نہیں تھیں انتیجا قتل ہوتے ہیں عید والے نے کہ آج عید کے دن قتل کر دیا اس نے میں خبریں پڑھتا جاتا ہوں پڑھتا جا اور شرماتا جا میں دیکھتا جاتا ہوں یہ ہو کیا رہا ہے اس امت کے اندر دن خوشی کے ہیں گھمیاں امت پڑھتا رہی ہیں دن خوشی میں ہے سرپٹول ہو رہی ہے آج مسلمانوں نے تکبیریں پڑھنی تھی وہ ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں یہ چل کہہ رہا ہے پوری دنیا پہ تو پھر اس کا نتیجہ میرے سامنے یہ کیایا کہ ان سے فیصلہ کرا کہ ان لوگوں نے کس طریقے سے دونوں میں سے ایک دین اختیار کرنا ہے دنیا لینی ہے تو دنیا کے لیے پھر آپ ایمان کو چھوڑیں سود کھائیں رپیے کھائیں مال و دولر لوٹ لیں بیوہ کا گاڑھ لوٹ لیں یتین کے پیسے کھا جائیں بینوں کی وراست کھائی جا سکتی کھا لیں چوری کرنی پڑتی چوری کر لیں بندے دو مارنے پڑتے مار کے کچھ لے جائیں لیکن دنیا سجا لیں کم کم مرتے وقت جب آپ آخرت میں اللہ کے پاس جائیں گے تو یہ تو حسرتی ہوگی جہنم جاتے ہوئے کہ میں نے ایک جہان جو ہے اس کی عیشی نہیں کی دونوں جہانوں میں سے ایک تو آپ رکھ لیں آپ دونوں جہانی اپنے پر بات کرتے ہیں ادھر آپ اپنی دنیا بھی حاصل کر رہے ہیں ادھر دین بھی دنیا بھی کڑ کڑ کے اس پر شکرہ پان نہیں صبر نہیں سلی نہیں کچھ بھی نہیں نہ شکری نہ شکری آپ کی چلتی جا رہی آپ کو کوئی فیصلہ کرنے کے لیے کہتا ہے کر لیں فیصلہ آپ دوہری پرسنیلٹی پوری امت کے ساتھ بیول پرسنیلٹی کا سب سے بڑا مسئلہ بنا کہ بندے کے سامنے سے آجائے بنا فیصلہ ہی نہ کر پائے کہ میں کیا کرنا ہے میں نے حالانکہ قرآن مجید ایک لائن حد فاصل کہتا ہے مومن نے یہ کرنا ہے اور کافر نے یہ کرنا ہے کافر یہ زندگی گزارے گا مومن یہ زندگی گزارے گا قرآن نے سارا طریقہ کار بتایا ہوا ہے لیکن آپ آکے اس طرح کرتے ہیں کہ ایک میرے ادھر کشتی میں پاؤں رکھنا ہے ایک ادھر میں رکھنا ہے یہ ناممکینات میں سے وہ نوجوان لڑکے جو دین واقعی سیکھنا چاہتے ہیں وہ اس کا ایک آسان حال ہے بغاوت چھوڑ دیں حضرت سلمان علیہ السلام کی طرف پھر نہ ماں یاد آئے نہ باپ یاد آئے نہ کوئی اور یاد آئے آپ کو چھوڑنا پڑے گا آپ کو پھر کہیں یا آپ ماں باپ کی یاد بھی رکھنی بیوی بچوں کی سب کی رکھنی تو پھر چھپ کر کے ارام سے بیٹھ جائیں زیادہ پھڑ کے نہ زیادہ پھڑ کے نہ زیادہ گہرائی والے نہ مسئلے مجھے پوچھیں چھپ کر کے نماز روضہ کیا کریں مسجد جایا کریں نہ کسی کی تقریر سننی نہ پڑنی کسی کی تحریر اپنا ذکر کیا تصویر پڑی چھوڑے اللہ کی بارگاہ میں عیش کریں جتی کی جا سکتی ہے امت کا غم لینے دیں جنہوں نے لینا ہے ٹھیک ہے نا یہ بھی نہ سوچیں کہ امت کا غم لینے والا ہے کوئی نہیں الحمدللہ اللہ نے فرمایا آخروں میں سے اللہ نے فرمایا کہ اتنا سا گروہ ہوگا یہ قرآن میں ذکر ہے فرمایا پہلوں میں بہت ہوگئے ہیں آخر میں اتنا سا گروہ ہوگا نبی نے فرمایا تو ترپے گئے ایسے جیسے کوئی لوگ میں خباب تڑپتا تھا جیسے بلال تڑپتا تھا دن رات ان کی کوشیں یہی ہوں گی کہ خدا کے دین کا گلبہ ہو وہ تھوڑے سے آٹے میں نمک کے برابر کریں یا نہ کچھ کریں جہاد وہ کرتے رہیں گے زبان کے ساتھ کلم کے ساتھ تحریروں کے ساتھ تقریروں کے ساتھ اپنا مال میندے کر کر کے کما کے نہ پایا خجور اللہ کی بارگاہ میں وہ لے آئیں گے اے یہ ملوں والوں کی ملوں کی دھری کی دھری رہ جائیں گے یہ تباہ برباد خدا کر دے گا کیا مدفعہ یہ اللہ کی بارگاہ میں ہے نبی علیہ السلام کے سامنے غزوہ طبوق میں عثمان نے کتنا مال دیا دولت کے ڈھیر لگا دیئے صدیق سمان سارا گھر سے لے آئے عمر آدھا دے گیا مسلمانوں نے سونا چاہتے کہ ڈھیر لگا دیئے رسول اللہ دیکھ کے خوش ہو گئے اتنا مال پر نہیں ابھی ایک وہ مومن باقی تھا نا جس سے ساری راج یہودی کے ہاں کام کر کے ڈائی کلو خجور لے کر آیا اور اس نے آکے نبی کو کہا یہ ہے میرے سارے رات کی ہاتھوں کی کمائی تُو نے مانگا تھا اور نبی اس وقت ہے حقہ بقہ نبی دیکھ رہے ہیں نبی دیکھ رہے ہیں نبی علیہ السلام نبی کی آنکھ جو ہوتی وہ معرفت کی آنکھ اور ققت کی آنکھ ہوتی نبی جو دیکھ رہا ہوتا ہے اور نائب رسول جو دیکھ رہا ہوتا ہے واللہ اس کی دیکھنے کی کوئی بداتاب بھی نہیں لاسکتا جیسے کوئی تُو اللہ کی تجلی کی تاب نہیں لایا اس طرح ایک نائب رسول جس وقت دیکھ رہا ہوتا ہے جو اس کی تجلی کی تاب نہیں لاسل وہ آپ کے قلب کے اوپر ایک نمہ حلا مارتا ہے آپ کے قلب کو تو نبی نے جو دیکھا وہ خجور نہیں تھی نبی دیکھتا تھا اس کے ساتھ تو بتا نہیں کتنی کروڑوں رینٹوں کے فرشتے ساتھ کٹھے ہو کے آئے تھے ساری رات کا جگراتہ لیلات القدر سے افضل تھا اس کا جو اس نے ساری رات اپنی نبی کی دین کی افاظت کیلئے پایا خجور لے کر آیا وہ پیانے نبی کے پاس ڈائی کلو آہو نبی نے اس طرح پکڑ گیا پھیک دو اس کو اس کو بکھیر دو سارے مال کے یہ نیچے کس کا مال ہے یہ ابو بکر کی دولت ہے یہ عثمان کی دولت ہے یہ عبد الرحمان بن آس کی دولت ہے یہ گھوڑے ہیں یہ سونے چاندی کے سکھے ہیں پر نبی علیہ السلام نے کہا اس کو پھینک دو اس دھیر کے اوپر کیوں جس خلوص اور جس محبت سے یہ لے کر آیا ہے اسی کے اس خلوص اور محبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سب کے صدقات کو قبول کر لے گا کیونکہ ممولی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ غریب لوگ جو دین کے لیے کام کرتے ہیں ان کے کام کی ایفرٹس کو دور کھولے خدرے میں کسی بچے کو پڑھا رہا ہے حفظ قرآن پڑھا رہا ہے مسجد میں کاری بیٹھا ہے اور وہ بچے کو کہتا ہے پڑھ علیف با علیف تا علیف سا تو آپ کیا سمجھتے ہیں وہ میرا خطبہ دینے سے ذرا کمزور ہے وہ مجھ سے اربعہ گناہ زیادہ عالم ہے اس کے درجات کی بلندی آپ کو جو آج آپ اس قابل ہوئے کہ میرا جماعت سنتے ہیں اس کے علیف باقہ ساکھا سارا دین ہے اس کا علیف باقہ ہوتا آج آپ دین سمجھتے مجھ سے اس لیے میری کارکردگی یا مولا مدودی کا کام یا مولوی ساکھا کام نہ دیکھیں دیکھیں اس بندے کاری کا جس نے پہلے دن نبی علیہ السلام کے ساتھ بیٹھ کر کسی پہلے مسلمان کو پڑھایا ہوگا کہ اکرہ بیس میں ربک اللہ زی خالق جو وہ دیکھیں آپ اس کے پیچھے میرے استاد جی کہتے تھے کہتے جتنی دعا میں اپنے آخری استاد کے لیے کرتا ہوں جس سے مجھے فلسفہ اور علم دین پڑھایا اس سے زیادہ دعا میں اس استاد کے لیے کرتا ہوں جس سے مجھے کچھی پکھی کے در علیف بیت ایک آشہ پڑھایا تھا اس کا احسان ہے اس کا احسان نہیں ہے اتنا اس نے مجھے اس کاول بنایا تھا کہ اس کی باتوں کو آج میں سامنے سکوں یہ ہوتا ہے احسان امت کے اندر لوگ کام کر رہے ہیں اور کوئی ایسا نہیں ہے کہ قیامت کے لیے آپ اللہ کو کہیں میں پھسا اللہ ایک ایسا اپنی راہ کے تیرے سامنے کھڑا کرے گا کہ اللہ کہتا ہے یہ تجھ سے ہزار گناہ زیادہ پھسا ہوا تھا لیکن گو رہا میں رہین ستمہائے روزگار لیکن تیری یاس سے میں غافل نہیں رہا میں اللہ مصیبت و رہین کس کو کہتے ہیں گروی رکھنے کو گو میں رہا رہین ستمہائے روزگار غالب کا شیر کمال کا ہے اس نے کہا میں غموں کے عفض میں گروی رکھ دیا گیا تھا گو میں رہا رہین ستمہائے روزگار لیکن تیری یاس سے غافل نہیں رہا مہین گروی رکھ دیا تھا غلام بنا لیا تھا مجھے لوگوں نے کام کر کر کے میری کمہ ٹوٹ جاتی تھی سارا دن لیکن تیرے دین کی یاد اور اس کے غلبے اور اس کی شاند و شوقت کے لیے میں ہمہ وقت چوبیس گھنٹے نید میں بھی اس کا غلبہ سوچتا تھا نید سے اٹھ کے بھی اسی کا غلبہ بھی اس طرح پڑا سوچتا تھا بیماری میں بھی سوچتا تھا شادی میں بھی سوچتا تھا آتا بھی تجھ کو سوچتا جاتا بھی تجھ کو سوچتا دل ڈوڑتا ہے وہی فرصت کے رات دین کے بیٹھے رہے ہیں تصوریں جانا کیے ہوئے یا اللہ تو جانا تھی ہماری ہم نے تیرے تصور میں دن رات گزار دیا کہ تُو ہی تُو ہے تیرے علاوہ کوئی نہیں یہ ہے ایک وہ تڑک کہ بچوں نے اگر کوئی دین کا کام کرنا ہے نا وہ چھوڑیں اس دنیا کو چھوڑیں بیمار رہتے ہیں سب کے ماباب بیمار ہیں سب کے ماباب بہن بھائی بیمار ہیں آپ کے میں دنیا کی لسنیں بھی لوں آپ کے میں موجے بھی کروں آپ کے میں سواد بھی پورے لے لوں آپ کے میں یہ بھی لے لوں اس طرح نہیں ہونا اس طرح نہیں ہونا یہ آپ کو لگ ہونا پڑے گا آپ چھوڑیں زنجیریں توڑنی پڑیں ہی جیسے سلمان فارسی زنجیریں توڑیں ابو ذر نے آپ سے زیادہ مزے کی زندگی گزارا ڈاکو تھا بنو گفار پورے کا پورا اس کا اپنا تھا لیکن دن نے ایک دفعہ بیٹھ کر سوچا کہ کب تک ڈاکے مارتے روگے ابو ذر کب تک تم ڈاکے مارتے روگے تو اسی فکر میں تو اطلاع ہو گئی کہ مکہ میں پیغمبر نے دعویٰ نبوت کر دیا تو اس کے لئے بائی کو بیجا تو بائی نے کہا وہ نبی تو ہے ابو ذر نے اپنی وہ ساری زندگی چھوڑ کر نبی علیہ السلام کے قدموں میں گزار دی عبداللہ ابن مسعود نے زندگی گزار دی اور غلاموں میں سے جو اپروچ اس وقت کے دولت مندوں کو سمجھ نہیں آئی اقباد بن ابی محید کو سمجھ نہیں آئی امیہ بن خلف کو سمجھ نہیں آئی خطبہ شہبہ ولید کو سمجھ نہیں آئی ابو جہلو ابو لاحب کو سمجھ نہیں آئی وہ ایک غلام کو نوکر کو سمجھ آگئی ملازم کو وہ ملازم کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ بات یار یہ پتہ کی کہہ رہا ہے آپ اپنے گمنڈ میں مر جاتے ہیں میں میاں ہوں چودری ہوں ملک ہوں ہاں جی ہوں توانا ہوں راجہ ہوں یہ توانا راجہ ہاں جی کیامل کے دنی اس طرح گلے میں دار کے خدا نے موں کے بل اٹھا کے جہنم میں پھینکنا ہے اللہ نے کہا آ سکھیا ترچتے میں دیکھتا ہوں جب دین اس وقت میرا مظلوم تھا اس وقت تم لوگ کام رہ ہوئے تھے بلا یہ عالم کہا ہے جس نے اپنے آپ کو حکومتی عدے کے لیے بیچ دیا اور اپنی دین کی لذتوں کے لیے بیچ دیا اور لوگوں کے اندر اچھا ہونے کے لیے لوگوں کو واز کرتا پھرتا تھا یہ لوگوں میں مقبول ہونے اور شورت کے لیے دین کا کم اٹھا نا اللہ نے اٹھا کے جہنم کے در وہ بھی پھینک دینا اور شہیدوں کی تو اللہ تعالی مجھے معاف فرمائے یہ کیا بدبختی ہے شہید کی کہ قتل بھی رہے خدا میں ہوا جان بھی دے دی ٹوٹے بھی ہو گئے بام سے اڑ گیا تضاب میں ڈال دیئے گئے اللہ نے اٹھا کے اس کو بھی پھینک دینا دیکھیں نیکیاں جاتی دیکھیں ساری نیکیاں جاتی دیکھیں آپ نیکیاں کرتے ہی نہیں سیرے سے آپ نیکیاں کرتے ہی نہیں سیرے جنہوں نے عمریں گلار دی وہ جہنم میں مو کے بل گرائے جا رہے ہیں اور جس بندے نے کیا کچھ نہیں آئے تک دین کے لیے ظاہری طور پر بھی کچھ نہیں کیا وہ بندہ کس مقام پر کھڑا ہو جائے گا مجھے یہ آپ بات بتائیں یہ کیسی بے فکری ہے چھوڑنے پڑیں گے ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑا بیویاں چھوڑنے پڑیں گی کیسے چھوڑیں ہس کے جو لوگ ہمارے سامنے بات کرتے ہیں یہ تعلقی وضع بڑی کی اللہ 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 مجھے نہیں پتا تیرے اللہ کو سارا کچھ پتا ہے تیرے اللہ گیارہ بیویوں والا نبی کھڑا کرے گا تیرے اللہ کھڑا کرے گا تیرے بیوی جو ابو لاحب جیسی تجھے پہ نے بتا دی ریا کہ بیویاں جہنم لے جاتی ہیں تو اتنا نیک تھا یہ نو اور لوت کی بیویاں نہیں جا رہی اللہ پوچھے گا پتر نہیں جا رہے تجھے زیادہ عزیز ہے تجھے تو ابھی چھوڑ پتر پال رہا ہے نو علیہ السلام کا تو جوان جنہ تھا اللہ نے فرمایا دیکھ جنہ پتر مقابلے میں باپ کے دین کا ایک نئے دین کا جنڈہ اس نے بلانگ کر دیا فرمایا ہم نے اس کو نہیں چھوڑا اس لئے بہانے آپ کے قیامت کے دن کوئی نہیں بننے یہ جو دن رات بہانے بہانے بناتے ہیں یقین جانے اتنی چیزیں میں پڑھتا ہوں اور ایک مسئلہ پہلے بھی کئی دفعہ آپ سے ڈسکیشن کی بھی ادھر مسئلہ بتاتے ہیں ادھر ذرا مزید سمجھا دیں ڈنگر کو واتس اپ پہ پورا علم سمجھا دوں تیری میں نے کہا جورت کیسے پڑھ گئی ہے مجھے سوال کرتے ہیں ہوش میں آئے کوئی پی رکھی تو نے سوال کرتے ہیں تو کتے کی طرح صرف بھونکنا ہی سمجھا ہے بھی ایک واتس اپ سنا تو دوسرا کر دیا بھونکے بھونکنا بند کریں سٹے کریں عالم دین سے مسئلہ پوچھنا ہے تو مقلد ہو کے پوچھیں یا محقق ہو کے پوچھیں مقلد ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس نے آپ کو جتنا بتا دیا بس چھپ کر جائیں آپ نے ٹرسٹ کر لیا اللہ کی ذات پر چھوڑ دیں کہ اس نے آپ کو کہیں یا اللہ میں نہیں اتنا پڑھ سکتا تھا میرے پاس فرصہ میں نے عالم سے پوچھ لیا یا محقق بننا ہے تو پھر اس کے لئے چھوڑ دیں پھر بسر اٹھائیں گھر بار چھوڑ کر یہ ساری کتابیں حضم کرنے کے لئے چلے اور نہ چھوڑیں شادی ہیں شادی کس نے کی امام بخاری نے کوئی نہیں شادی کی حضرت ابو حریرہ کا کوئی نہیں آتا کہ انہوں نے کوئی کی نہیں ہو نکالیں صاحبہ کراملے سے میں دکھا دے تو بیسیوں صاحبہ نے شادی نہیں کی مامو ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے شادی نہیں کی بیسیوں عالم ہے فرصت ہی نہیں ملی پڑھتے رہے پڑھتے رہے دور اس وقت جب مامو ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ پر دور آیا وہ تو دور ہی عذاب تھا تتاریدر سے حملہ ہلاکو خان چنگیز خان کی فوجیں ملکوں کے بلک رونتی رونتی شامہ وہیں حضرت ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ تھے ابن تیمیہ وہ عالم ہے جس نے قلم کے ساتھ تلوار لے کر جا کے جنگ کی کافروں کے ساتھ تو کسی نے ان سے پوچھا فرمایا مقاصد تو یہ ہے کہ ہم خدا کے ہاں پہنچ جائیں گے پھر ہورے ہوں گی تو بچے تو ہوئی جائیں گے یہ حصرتیں جو یہاں پوری نہیں ہوئی یہ بلکل کھانے کی طرح ہی ہے روٹی یہاں نہیں ملی وہاں مل جائے گی یہاں نہیں عورت ملی وہاں مل جائے گی آپ اپنے بچے پال رہے ہیں ڈنگروں کی طرح جب ایک جب میں آ جاتے ہیں پھرتے پھراتے نہ کوئی سوچتے ہیں نہ کوئی سمجھتے ہیں زندگیاں بدلنے کی کوشش کریں یہ نہیں ہونا یہ دو طرف نہیں چل سکنا یہ ایک طرف چلنا پڑے گا ایک ہی راستہ ہے احتنصرات المستقیم اللہ نے کہا کہ ایک راستہ جو تیرا ہے نا جو تیرا راستہ ہے میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں وہ کہاں ہے تیرا راستہ اور اس راستے پہ احتنصرات کے مطلب چار ہے اس کے اندر کہ میں اس راستے کو دیکھنا بھی چاہتا ہوں چلنا بھی چاہتا ہوں اور مجھ کو چلا دے اور چلاتے چلاتے ہاتھ تھام کے منزل مقصود تک بھی پہنچا دے یہ ہے اس کے اندر فرمایا احتنصرات المستقیم کا یہ راستہ ہے اگر آپ اس راستے کو نہیں چنتے اپنے لئے آپ کہتے ہیں نہیں میں نے اور بھی سوا سبیل جو ہے اور راستے بھی ہیں تو اللہ نے کہا وہ تو کھلے ہیں وہ تو میں نے کبھی کافر کو نہیں کہا آج تک کہ مجھے زبردستی آ کے مان دیر یا گالیاں دیتا ہے اس کا کھانا دانا سارا پکتا پکاتا ہے سب کو محلق دی دے رکھی اس جہان میں آپ کے اللہ نے اس کے ساتھ کیوں نہیں کیا کیوں نہیں کیا اللہ کو ڈکٹیشن دینے کی ضرورت نہیں جس کی دعا دینا قبول ہوئی سمجھلے اسی کی قبول ہوئی جو بندہ یہ کہتا ہے نا کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی فرمایا اللہ اکبر یہ تجھے جو مانگ رہا ہے یہ کب ہم نے تیرے مو پر آنے دینی تھی تجھے اتنا ہم نے نشے کے اندر رکھنا نہیں قبول ہوئی علماء نے کہا یہ ہی قبول ہوئی ہے کہ اس قبول ہو جانے کے عفض میں اللہ تعالی نے کسی چیز کو تجھ سے دور کر دیا کہ یہی تو دینی نہیں تجھ کو جس کو تُو مانگ رہا ہے کیونکہ تُو اس وقت نفس کے ٹٹے چڑھا ہوا ہے نفس کے ٹٹو پہ چڑھ کے تو اس کے گوڑے پہ تو اس کی وجہ سے تُو مانگ رہا ہے تیری تو خواہشاتِ نفسانیہ میں سے ہے یہ تو تیرے نفسِ مطمئنہ کی پکار ہی نہیں یہ تو نفسِ مارہ تجھ کو سکھائی ہے اس لئے تو کس بات کو مجھ سے مانگ رہا ہے تو کیا نفسِ مارہ کی پکار کو اللہ پورا کر دے یہ نہیں ہو سکتا اللہ نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا تُو اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے کیونکہ تیرہ علم ناقص ہے میں تجھے نفسِ مارہ کی پکار پر تجھے کچھ نہیں دے سکتا ہاں نفسِ مطمئنہ کچھ پکاریں تو دے سکتا ہوں مان نفسِ مطمئنہ کے تحت مجھ سے کیا مانگتا ہے وہ نہ تجھ کو دوں تو پھر بات ہے نفسِ مارہ نفسِ مطمئنہ کے درمیان پلنے والا انسان کبھی ادھر کو کبھی کیا آپ نے کرنا کیا ہے اس کے بعد آپ اپنے ذہن میں سوچیں کہ علم جو ہے یہ علم حاصل کرنے کے لئے مجھے کیا کیا قربانیاں دینے اگر یہ راہ کھٹن نظر آئے تو یہی سے لوٹ جائیں جس کو جانو دل عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں آپ کو جانو دل عزیز ہے چپ کر کے واپس چلے جائیں اس راستے سے اس کا کوئی کسی سے آپ جگڑے نہ کریں لڑائیاں نہ کریں نہ مناظرے کریں نہ حوالے مانگیں نہ حوالے دیں آپ کے سامنے ہمیں برا کہیں استاجی کو برا کہیں مولا مولا جس کو جو مرضی برا کہیں کیونکہ آپ کو یہ برائی برداشت کرنی اس لئے پڑے گی کہ آپ بھنزے لیں آپ تو خود فیصلہ نہیں آج تک کر سکے کہ مجھے راہِ خدا میں کس جگہ پہ جا کے لڑنا ہے آپ کو خود مجاہدہ نہ کردار دیں آپ کرنا چاہتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ میں زبان کا گفتار کا غازی رہوں مسجدیں ویران ہو جائیں یہ ہی نیک لوگ ہوتے ہیں یہ کہاں ہوتے ہیں کیوں نہیں مسجدیں آباد جس نیک آدمی کا آج تک پتہ کر رہا ہے مسجد میں نہیں گیا وہ فجر کے وقت جس کا آج تک بجن پتہ کر رہا ہے جتنا مرضی وہ نیک تھا تصویح ہاتھ پھیرتا تھا اسے مسجد آباد نہیں کی مسجد آباد نہیں گھر نمازیں پڑھ لی تھک تھکا کے پڑھ لی دو دو پڑھ لی ایک ایک پڑھ لی کچھ کر لیا مسجد نہیں ہو بارانہ سے بنا سکا مسجد نہیں گیا اپنے اپنی دکانوں پہ پڑھ لی اپنی فیکٹیوں میں جو بھی جس سے بن سکا نا جیسی ٹوٹی پھوٹی نماز ادا ہو سکی اس نے ٹوٹی پھوٹی ہی ادا کی ہے اللہ کی بارگاہ میں آلہ نے کی ٹوٹی پھوٹی کے ہم سے مسئلے پوچھیں ہم معلومیوں نے خدا کی قسم آپ کو وہ راستے بتائے ہیں کہ پہلے دین آسان کے نام پر ہم نے آپ کو بتایا کہ چلو شاید یہ آ جائیں ہم نے تو بہلانے کے لیے آپ کو کہا تھا کہ دو نمازیں کٹھی پڑھ لیا کریں لیکن آپ ایسے بہلے ایسے بہلے ہم نے کہا چلو یہ کوئی باتی ہے دو کٹھی پڑھنے لگ جائے گا پھر ایک ایک بھی پڑھے گا آپ نے مسئلہ ہی بنا لیا دو کٹھی کا آپ نے دو کٹھی کا مسئلہ ہی بنا لیا بجائے اس سہولت لینے کے کہ اس کے قریب آنے کے بات مزید شوق بڑھ جاتا کہ یاد دوزہ نہیں دو یہ تو کوئی بات نہیں مجھے اب لگ لگ کر دینی چاہیے اب مجھے اللہ سے اور قربت جتنا دین آپ اسان بنا بنا کہ ان کو بتاتے جائیں گے یہ اتنے دین نسان کے عادی ہوتے جائیں گے عظیمت جائے بار میں رخصتیں ہی رخصتیں لے کر اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ مدہنت آگئی بزلی آگئی اجز آگیا قصر مندی آگئی آپ کے اندر سستیاں آگئی آپ نے پھر سنا سنایا ایک کان سے ڈالا دوسرے سے نکالا دونوں کا درمیان عیسیٰ خالی تھا عقل نام کی شہر نہیں عقل نہیں تھے موجہ ہی موجہ عقل تھے پھر سوچا ہی سوچا سوچا دانی نکال دی آپ نے اس لیے میرے عزیزو یہ فیصلہ آپ کو کرنا پڑے گا کہ آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے راہِ خدا میں سے کونسی راہ چونس کرنی اگر آپ نے عظیمت کی راہ چونس کرنی ہے اس پہ چلنا ہے نبی کے دین کا غم ہے پریشانی ہے دکھ اٹھاتے پھر راہِ خدا کے اندر لائیں اور ایک جلد رہی آگ اس آگ کے اندر ہر شک پھینک لیں مجھے یاد ہے ہمارے حکیم سید سید محمود سر سارنپوری ہوتے تھے اللہ تعالیٰ انہیں گری کے رحمت کرے بہترین مقرر شاعر بہت میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا اہل زبان تھے آخری وقت میں مبیم آسٹر صاحب اور میں ان کے گھر جا کر ان کی زیارت کی راول پنڈی میں بڑا وہ میرے گلے لاکر ہوتے تھے مجھے یاد ہے انہوں نے ایک دفعہ مجھے یہ بات اپنی تقریر میں فرمائی کہ جب انیس میں خلافت تحریک خلافت چلی کہ مسلمانوں کی خلافت اس وقت تباہ کی جا رہی تھی اور انگریز سازش کر رہا تھا عثمانی سلطنت گر رہی تھی حلاق بڑے خراب ہو گئے تو مسلمانوں نے تحریک خلافت چلائی اور اس میں انگریز کی مخالفت کی کیونکہ انگریز وہ گرا رہا تھا تو پورا ملک جو ہے نا وہاں پر آگ لگ گئی کہ یہ کیا کرنا چاہیے اب تو جگہ جگہ مظاہرے ہو رہے تو پھر ایک تحریک یہ چلی کہ جو بیرون سے آیا نا ولیتی مال جو بیٹیوں کو جہیز میں دیا ہے یہ جلا کر راک کر دو ان کی اب کوئی چیز بھی ہم نہیں پہنیں گے گاندی نے اسی وقت یہ چلخہ سارا چلوا لیا اسے کہا چھوڑیں ہم ان کا کچھ نہیں پہنیں گے ہم کیوں وہ انہوں نے اپنی قوم کو ہندو ہوتے ہوئے متارک کیا تو فرماتے ہیں کہ میری ماں نے بھی اپنا ڈلی کے چاندی چوک ملا اپنا جو باہر سے ان کے باپ ان کو جہیزی ہے اس کو آگ لگا دی تو مسلمان جب تک سارا کچھ آگ نہیں لگاتے پھونک نہیں دیتے یہ دین نہیں بدلنا یہ کشتی بھی چلنی آئے دن بری خبریں اس ملک سے بھی آئیں گی باہر سے بھی آپ الیکشن کرائیں نہ کرائیں کرا کے پھر کرا لیں کرا ہی جائیں اس خبیص نفس کو لے آئیں یہودی کو مبر میں کہتا ہوں آپ کے جو مرضی ہے اس کو لے آئیں اور اس کے پیچھے جو بھی ہے وہ بھی یہودیوں کا ہمدرد ہے اس کو لے آئیں نہ لے کر آئیں یہ حلات نہیں بدل کیوں آپ نے فیصلہ نہیں کی ابھی تک بدلنے کا آپelin آپ ووٹ کی ذریعے سے بدل دو کون کہتا ووٹ کے آپ ووٹ کے ذریعے سے بدلیں گے وہ ووٹ کو ہی بدل دیں گے پھر کیا کریں گے آپ مجھے یہ باغت ہے آپ ووٹ کے ذریعے سے بدلیں گے محال السلامی اگر اس مسئلے کے اندر کہتی کہ ہم جی ووٹ کے ذریعے سے سراج الحق کبے اس لئے اس کو نشانہ بناتا ہوں کہ اسی آگمین اس ملک کی نیاد ہوئی اس ملک کے اندر اسلام کو برباد کرنے میں سب سے زیادہ جماعت السلامی کا ہے کہ ان لوگوں نے ایسا بنا دیا کہ اب لوگ متحرک ہی نہیں ہوتے نہ اٹھتے ہیں نہ کسی جماعت کے ساتھ لگتے ہیں ان کو پتا چل گیا یہ بھی ویسے ہیں وہ بھی ویسے ہیں ہر مذہبی جماعت کے بارے میں لوگوں نے تجربہ کر کے دیکھ لیا کہ یہ سیاسی اور وہ دین کے پردے میں اور سیاست کے پردے میں کام ایک سائی ہو رہا ہے جو مرضی کر لیں داڑیاں رکھے داڑی کے بغیر ہر بندہ اسی طرح کا ہے تو ایسے وقت میں اگر کوئی بندہ چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ قربانی نے بقاعدہ درس نظامی پڑھے مسجدوں کے مدرسوں کے مشکل حالات میں وقت گزارے انہی طرح کے حالات سے پڑھ کے بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے ہیں انہی طرح کے مدرسوں سے پڑھ کے شکوہ اگر یہ کرتا ہے کہ کوئی آئیڈیل بنے آئیڈیل نہیں بننا آپ کا مدرسہ آئیڈیل کے لئے بھائی جان آج بھی آئیڈیل بنانا ہے تو اس کے لئے دو چیزیں بہت بڑی چاہیے کوئی آدمی چاہتا ہے آئیڈیل بنانا ہے پہلی چیز تو جو اگر آدمی سنت کے مدابق آئیڈیل مدرسہ بنانا چاہتا ہے نا وہ ایک ٹیم چاہیے جو سارے صحاب صفحہ نہیں محاجروں کی طرح کا کردار ادا کرنے کے لئے بھی دین بدل دینا ہے بن جائے حضرت علی کی طرح کا کوئی بچہ بن جائے کوئی بزرد بن جائے کوئی صحبہ رومی بن جائے کوئی سلمان فارسی بچہ بن جائے کوئی عبداللہ بن مسعود بن جائے کوئی مارے یاسر بن جائے یا تو ٹیم اس طرح کی نکال کر لائیں جو دبیل اے ساتھ سلام نے نکال لی اور انہی کے دم سے آخری وقت تک دیکھ لیں مارے یاسر نوے سال کا تھا جب علی کے ساتھ جنگ لڑنے کے لئے گئے کب کا دکھ اٹھا رہا ہے رسول اللہ کے ساتھ کب کی ماریں کھا رہا ہے اور کب جا کے نبی کے دین پر جب برا وقت آخری آگیا پہلے کیا کیا دین کی ابتداء دیکھی اور دین کو دکھوں کے اندر دیکھا خوب دینوں دین نے دکھ اٹھائے حتیٰ کہ آپ کے نبی نے دکھ اٹھا اٹھا کے آپ کے نبی کی بات سنگی اور اللہ وہاں سے نکال کر لے گیا پھر ہجرتیں کرنی پڑ گئی پھر اس نے دین کو روج میں چاہتے دیکھا نبی کے دور میں عدل ہو گیا انصاف ہو گیا ابو بکر آ گیا عمر آ گیا اور طرف دینی دین پھیل گیا روم اور ایران کی جو سرطے تھی وہ سر و سجدہ ہو گئی پوری دنیا پہ مسلمان قابض ہو گئے محمد بن یاسر نے اپنے سامنے دین کا انہدام دیکھا اسے پھر دیکھا دین کا انہدام اسے دیکھا نہ گیا اور وہ بڑا ہو کے نوے سال کی عمر میں وہ پٹی بام کے اپنے ماتھے پہ یہاں پہ اپنی تیوڑیاں سے چڑھا دی اٹھائی نہ جائیں یہ گر گئی تھی اس طرح کر کے وہ اپنی جنگل لڑنے کے لئے مار گیا آخری وقت میں جس وقت اسے اٹھا کے دیکھا تو سامنے دودھ تھا کہتا میرے حبیب نے بتایا تھا جب تیرا آخری وقت آئے گا اس کے بعد تم مار دیا جائے گا اور قتل ہو جائے گا اس سے پہلے تجھ کو دودھ ایک دفعہ پلائے جائے گا وہ ہی تیرا آخری کھانا ہوگا دودھ دیکھ کے مار خوش ہو گیا اس سے کہا ہوں دن ختم ہو گیا اس کا مطلب ہماری پریشانی کے ہم جارس اللہ سے ملیں گے اس وقت وہ علی جس نے سات سال کی عمر میں اسلام سے کام کرنا شروع کیا تھا تیسر سال کی عمر میں بڑا ہو کے اسلام کو گرتا ہوا دیکھ رہا ہے کبھی غزبہ ہے اہد و ہنیر کے اندر دشمن سامنے ہوتا تھا علی کشتوں کے پشتے لگا دیتا تھا آج علی کو پہلے کلمہ نہ پڑھنے پر علی نے کشتوں کے پشتے لگائے آج کلمہ پڑھنے والوں کا دین سے انہیں حراف ہو تو کشتوں کے پشتے لگانے لی کو پڑھ گئے یہ کتنی مسئلتیں ہیں کوئی ایک ہے آپ کہتے ہیں کوئی آجا ہے اخلافت یہاں دور دورہ ہو جائے گا ہر طرف جسٹس ہو جائے گا عدل ہو جائے گا یہ کس کا تصور ہے یہ تصور غیر اسلامی اور کافر نہ نا تصور ہے اسلام کا ایک دن بھی اسلام کا ایک دن بھی اگر اسلام نافذ ہو گیا سکون کا نہیں آئے گا بمبوں سے بارچے ہو جائیں گے آپ کے کلسٹر ڈیزی کٹ بم مارکے اڑا دیے جائیں گے آپ اور کچھ پتہ نہیں کہ آپ کے اوپر ہائیڈروجن بم چلا کے آپ کو پگلا کے سلفر کے بمبوں کی طرح آپ کی قبریں بھی کہیں نہ ملیں آپ کو دوبارہ سے وہ لے جائیں گے افغانستان کے اندر اور پتھر کے دور کے اندر لے جائیں گے آپ کہتے ہیں اسلام آجائے میں کہتو یا اللہ بھی نہ آئی آئے نہ آئے آپ قربانیاں دینے کی اتنے بھی اہلی قابو ہیں کہ اسلام یہاں پر آجائے جتنی آپ کے اندر تڑپ ہے نا اتنی آپ کے اندر عمل کی تڑپ نہیں ہے جو فجر کے وقت نہیں اٹھ سکا اس کی عمل کی کیا تڑپ ہے جائے اپنے آپ کو چالیس دن کے لیے چیک کالے کالی میرے ساتھ ایک طالب علم چاہتا ہے سازی بتائے میں کہ چالیس دن امتحان ہوتا ہے چالیس دن امتحان ہوتا ہے بندہ دعا مانگی جاتا ہے مانگی جاتا ہے اللہ کہتا ہے بلکل نہیں دینا ہی نہیں مانگ مانگی جاتا ہے مانگی جاتا ہے مانگی جاتا ہے اخیر بندہ کہتا ہے یہ تو قبول ہی نہیں ہو رہی بس یہی وہ مقام ہوتا ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ بندے کو دیکھنا چاہتا ہے کہ بندہ موں سے کہ قبول نہیں ہوتی اور بندے کی رونہ نکل جائے بندے کا رونہ نکل جائے کہ یا اللہ کب کب تو اس کو قبول کرے گا فرمایا یہی سے پھر تیری شخصیت دیکھنی ہمیں پڑتی ہے وہ جو اندر کی درانے ہیں وہ نظر آ جاتی پھر پتا چاہتا ہے پھر تو کہتا ہے نہیں یہ کوئی خدا نہیں جسے مجھے دنیا نہیں لی میں نہیں مانتا اس خدا کو اس سے میرے حالات تھی میں نے جب دعا نہیں قبول کی تو تو نے کہا تو کہاں پاک ہے تو کہاں پاک ہے میں کب ظالم ہوں میں تو چیک کرنا تھا یہ جو پہلے وظیفہ اور توری وظیفے کے ادھر میں نے تجھ کو چیک کیا کہ جو موں سے کہہ رہا ہے دل میں بھی یہی ہے اس کے لئے قربانی دیا سکتا ہے کہ لا الہ الا انتہ سبحانہ کا تو پاک ہے تو اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے اور انہی کنتوں میں ظالم ہوں میں ظالم ہوں اللہ نے فرمایا یہ ویسے ہی کہا ہے جیسے یونس نے کہا تھا ہاں جی میں نے ویسے ہی کہا ہے فرمایا چیک کر لیتے ہیں تیری دعا ہم نے قبول نہیں کر دی تین دن تک رکھا اس کو مچھلی کے پیٹ میں وہ کہتا رہا لا الہ الا انتہ سبحانہ مچھی ویچ رکھ یا مچھیوں بار کٹ دے تو پاک ہی ہے تو پاک ہے غموں میں رکھ یا غموں سے نکال دے فرمایا ہے تو پاک ہی ہے اللہ 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 غموں میں رکھ یا غموں میں سے نکال دے تو پاک ہے مار دے گرد ہم کو تو منظور ہے تیری صحت گرد اس کو منظور نہیں تو ہم کو بھی منظور نہیں اس کی بات مجھے دعا سمجھائی حضرت مولانا محمد علی جوہ رحمت اللہ علیہ نے مولانا ساکھ نے تو بہت بات میں مولانا محمد علی جوہ بے جب یہ میں نے پڑھا میں کام گیا سر سے باؤں تک اپنی بیٹی جب بیمار تھی جیل میں تھے انگریزوں نے کہا کہ لوگوں نے لکھے دے رہے انگریز کو کہ مجھے چھٹی رہے میں نے بیٹی کا پتہ لینے جانا ہے بیٹی پہلے مری ایک مری دو تین چار بیٹیاں حضرت ابھی جیل میں تھے اطلاعات تھی گئی ٹی بی سے مرتی گئے بیٹی اب آخری آمنہ رہ گئے آمنہ کا جب خات آیا تو پتہ چلا آمنہ آخری سانسوں میں لکھا اللہ کو کہ ہم یہ آخر میں پھر شیر لکھتے دل نہیں نہ ٹھہرا دل نہیں ٹھہرا کلم نے لکھنا ساتھ کلم ابھی تو تو کہہ رہا تھا کہ اللہ پاک ہے ابھی تو کہتا تو بے ایب ہے تو بادشاہ ہے تو جو کرے تیرے سامنے کوئی بول نہیں سکتا میں ایسا ہوں میں ویسا ہوں نہیں برا تھا اللہ نے کہا چیک کرنے لگیں تو جی اب تو برا تھا بیٹی کو کہا ایسا کیا آگئی جان بلب تار آگیا کیا آپ نہیں بچنی ہم کو تو پھر لکھا آخری شیر ہم کو تو منظور ہے تیری صحر مگر اگلا جملہ نہیں مگر کے بعد کہا مجھ سے تو نہیں کہا جاتا مجھ سے تو نہیں کہا جاتا کہ میں کہوں مگر میں تو کہتا ہوں نہیں منظور ہے میں نے کروانا ہے مجھے یہی چاہیے میرا تو اتنا ذرف نہیں مولانا محمد علی جوہر تھے ہم کو تو منظور ہے مگر گر اس کو منظور نہیں تو پھر ہم کو بھی منظور نہیں جب اس کو منظور نہیں جب وہ کہتا کہ دکھوں میں رہ کر آ تو پھر دکھوں میں رہ کر آئیں جب اس نے کہا ماں باب چھوڑنے پڑیں گے اس راستے میں چھوڑیں گے جب اس نے کہا گھر چھوڑنا پڑے گا چھوڑیں گے جب اس نے کہا کوئی شیر ہی ہر شیر وار سلاموں دے ہمیں پڑھ دنے کے لیے یہ دیں میرے سے وظیفہ آپ نے کہا لینا ہے میرے سے وظیفہ نہ لیں میرے سے جسم نہ مانگیں اس کی روح مانگیں میں آپ کو روح دوں گا جو جاں بخش ہوگی الفاظ جان لیوہ ہوتے سے انٹپال کہتا ہے اور مانی جاں بخش ہوتے ہیں اس کی روح لیں ہم سے استاجی سے میں نے بات کی میں استاجی کہتا ہے نہ لفظوں پر جاؤ لفظوں کے اندر جو روح پھر رہی ہے نا روح کاشف علی یہ دین ہے علم ہے حکمت ہے دنائی ہے یہ لے لے مجھ سے اگر لے سکتا ہے ورنہ سارے لوگ مجھ سے جسم مانگنے کے لیے آتے ہیں میں کہا بتائیں کیا ہے تو بتانے میں بڑی قیمت دینی پڑی مجھے اور آج تک وہ قیمت پہ ہو رہی ہے یا اتنی گالی دی اتنی واتس اپ گروپ کے اندر گالی اوہ ایڈ کی خوب ماں بین کی کوئی شاید چھوڑی نہیں اس نے میری کیوں کہ مرزے کی تھوڑی سی ہمیت کر دی انہوں نے لب ایک والا کر دیا مجھے بھی ایک انہوں نے کہا ہاں کہاں پہ آتا تو ہم دیکھ رہتے ہیں اللہ کے بندوں جب اس کو منظور نہیں اللہ چیک کرتا ہے وظیفے کو کہ یہ یا سلامو مجھے مانتا ہے میں نے بیماری تجھے دی ہے میں سلامتی اس لیے بیماری دی ہے یہ تیری سلامتی والی بیماری بندہ کہتا ہے نہیں نہیں اللہ کہتا ہے یا سلامو وہ بھی صحیح نہیں پڑے وہ بھی تو تھے ٹھیک نہیں پڑا جس بندے کو چیک ہو جائے یہ وظیفہ چیک ہوتا ہے کیوں کہتے ہیں میں نے پڑا قبول نہیں ہوا دوسرا کہتا ہے میں نے کیا قبول نہیں ہوا تیسرا کہتا ہے اندر میرے راج چھپے ہوئے ہیں بات کھولتا ہوں تو یار جاتا ہے نہ کھولوں تو ایمان جاتا ہے اس لیے یار بھی نہیں رہے تو یارے گار بھی نہیں رہے تو کاروالے بھی نہیں رہے کیا کروں سچ کیسے بولوں چوبیس گھنٹے سے مکمس میں رہتا ہوں کہ یہ اب آ رہا ہے سچ نہیں بولا جانا سچ نہیں بولا جانا ملنا چھوڑ دیتا ہوں میں خود ہی بندوں سے کہ یار اس کے سامنے میں کیسے سچ بولوں یہ نہ آئی اللہ کرے میرے پاس آئے خود دعائیں کرتا ہوں کہ اس کیسے بولوں یہ دو حرف جو سننے نہیں جانے آپ سے یہ کڑویں ہیں کڑویں ہیں وظیفہ نہیں بدلتا وظیفہ وہی ہے جو انہیں کہا ہے اللہ اللہ انتہ سبحانہ کا کہا ایک دفعہ ہی تھا تو سمجھ آگئی اللہ نے کہا اندر رہنا ہے نکال کے باہر سے اس طرح نکالا کہ یونس علیہ السلام کو تاندر اس سے نکالا نکال کے باہر پھینک دیا وہ پھینک کے کھسرتے گھسرتے جا کے ایک بیل کے نیچے بیٹھ کے چلا نہ جائے کئی دن کدو کی بیل کے نیچے بیٹھ کے وقت گزارا جیسے ماں کے پیٹ سے ایک وچن نکلتا اس کے اوپر کتنی جھلیا ہوتی ہے کئی چیزیں اس کی مچھلی کی پیٹ کے اندر سے لگی ہوئیں اٹھائی نہ جائے کمزوری کے مارے اندر گال دیا اس نے اندر پکا دیا مچھلی کے پیٹ میں بندہ جائے اور پیٹ کے اندر کے ایسر کوئی کام نہ کرے اللہ نے کہا ایسر لگیں گے کام ہوں گے باہر نکال لیں گے تو یہ پھر بھی بیٹھ پوچھیں گے ہاں سبحانہ کا بیدھت ہاں سبحانہ کا فرمایا ہاں تو ہمارا بندہ نکلا ہے تو بندہ نکلا ہے سبحانہ کا ایک دن میں بات نہیں میرے بھائیوں چلتی اس لیے وظائف کر لیں مجھ سے پوچھ کے کہ والدہیں چپ ہو جائیں آپ زمان نہیں نہیں کچھ نہیں ہونا تیرا وظیفہ یہی ہے عظم حوصلے حمد طاقت چورت عظیمت ان کو پکڑ خدا کی راہ پہ ہو لیں یہ جمنے والے یہ پیدا کرنے والے قیامت کے دن تیرے منکر ہو جانے انہوں کا ساڑا پوتی کوئی دی اللہ اس کو رکھ لے کہا پڑھ کے سنائی دی یا اللہ رکھ لے اس کے وظمے دولت مال چاندی جس کو آج چومتے چاہتے ہیں ہائے میرا فلانا جی میرا جی صالح میرا جی شعب میرا جی زہیر میرا فقیر میرا بھائی اور جپیاں پالے انہوں نے آج کو اٹھ کے ہر شرحل دن نہیں پہنی گیا پالے ان سے جپیاں ڈالنے سو لے اس بیوی کے ساتھ جتنا سونا ہے چومنے بھائی کا مو جتنا چومنے ماں کے قدم چون لیں اببے کے سرانے ویٹ اس کے ہاتھ چوم لیں جپیاں تھا پاڑ گیاں پاڑ گیاں جڑیاں پاڑ گیاں سے پاڑ گیاں جڑیاں پاڑ گیاں سے یار بھی نہ گئے یا اللہ ایتہ نے کنتو متخز الخلیلہ اے کاش میرا یہ میں نے یار نہ بنایا ہوتا پالو جپیاں یارانہ تھے نیو ایر نائٹ منا لو تو اید نائٹ منا لو تو اید ملن پارٹنیاں منا لو منا لو آپ منا لو اس کے ساتھ میرا بزنس پارٹنر تھا میرا فلانہ تھا اوہ اللہ کہتے ہیں جا کم کر کم کر اس کی طرف تُنہیں تھوکنا بھی نہیں قیامت کے لئے اس کے غم میں روتا ہے یہ اببے کے غم میں روتا ہے یہ بیٹے کے غم میں روتا ہے یہ عورت کی یاد میں رو رہا ہے یہ تیلی طرف تھوکنا بھی نہیں انہوں نے نظر بھی رحمت کی نہیں کرنی انہوں نے یہ بھی نہیں کہنا کہ ہم آئے ہمیں اللہ پکڑ لے دنیا میں کہہ دیتے ہیں میں نے پھاڑ کے لے جو تھانے اللہ کہتا ہے دنیا کا قانون ہوگا وہ بھی نہیں لے کر جاتے کہتے ہیں ادھر چال لے وڈا دو تینوں ہی لے کر نالی جانے ہیں تیرا شاہویں پورا کرنے ہیں اس کو بھی پکڑنا سا یہ میرے عزیزو میں نے جو ابھی تک دیکھا ہے جو میرے قلب میں چل رہا ہے جو آگ لگی ہوئی اس میں یہی میں نے انڈ دیکھا ہے کہ قربانیاں دینی پڑنی میں نے اپنا میرا مدرسے کی ناکامی وجہ کیا ہے اتنا بڑا سیٹ اپ لگایا پیسہ لگایا مال لگایا دولت اپنا دن رات اس کے اوپر سفر کر دیا اللہ نے کہا لگا میری خود دور اللہ نے لگوائی ترپا ترپا کے خدا نے تیتی سال کے بعد کوئی شہر دی تو جب دی تو اس کے اندر دیکھا کہ دنیا پھر ادھر رکھ نہیں کیا کسی میں رکھ نہیں کیا سمجھ آگئی جو آتا ہے دس دن کے لیے ہمیں پڑھا دے پانچ دن میں ہمیں دین پڑھا دے بیس دن میں ہمیں پڑھا دے کہا جاؤ آیا نہ گیا کچھ امی بمار ہے ابو دی ٹھیک فلانہ بہن نہیں مگتر میری فون کرتی پیچھے سے او کرتے جاؤ پھر جاؤ خدا کی راہ میں کیسے آگے یہ بھائی جان کوئی ایسا گروہ اٹھے آپ میں سے اگر کوئی دین چاہتا ہے وہ قربانیاں دیں نکل جائیں شہر سے باہر وہاں لے جا کے سہراؤں میں اپنے بچے پالے جو جفا کاش ہوں جن کے بچے چھپکلیوں سے ڈریں بلیوں کے بچوں سے ڈریں جس کے گھر میں کاکلو چاہ گیا وہ ماں خود در کے اندر سین پہ بیٹھی وہ پتر کو کہاں جہاں پہ بیجے گی کہاں خنسہ آٹھ پتر تھے خنسہ کے شائرہ تھی ایک سے ایک بڑھ کر خنسہ اٹھ کے شیر پڑے اسلام کہتی ہے پتر مارے اسلام لو دیتے ہیں اسلام چمک گیا باز خنسہ تیور جیت گئی ہے خنسہ جیت گئی اسلام چمک گیا پتر جنہ اس دن کے لئے تھے کہ اسلام کی شانش ہو گئی یہ ماں ہوتی تھی جنہوں ماں خود ڈریں جو ڈریں کہ ہم کے گیروں کے ہاں جائیں گے وہ کیا کہیں گے سوٹ آپ نے کونسا پہنا ہے جو کہہ کہ میں نے تو میک اپ کرانے ہی کرانا ہے جو کہ میں عید پہ یہ لینا ہی لینا ہے جو کہ میرے جوتیں مانگنے ہی مانگنے ہیں آپ میری درانی نے لے لیے میری جٹھانی درانیوں جٹھانیوں کے چکر میں نیکیاں اور بدیاں کرے کہ وہ کر رہی ہے میں نے کرنی ہوئے یہ کر رہی وہ کرے یہ نیکیوں بدیاں آپ نے کرنی ہیں تو مجھے یہ بتائیں وہ عورت آپ کو کہاں پر دے گی خباب وہ کہاں دے گی آپ کو بلال وہ کہاں پر دے گی جس باپ کو چھوٹی چھوٹی بات پر رونا ہے ہائے میرے بیٹے کے پاؤں میں جوتا عید پہ نیا نہیں تھا میرے بیٹے نے سالن مانگا میرے دل سے روحہ نہیں گیا داستہ نے سنے عید پر یہ عید کا غصہ ہے مجھے یہ اس کا اگامہ ہے اس کے اگامہ ہے یہ ہو رہا ہے مسلمانوں کے ہاں اسلام کا غلبہ بائی جان وہ تو سارا کچھ دان کر کے خدا کی راہ میں کچھے کٹھوں میں ابوزار نے جس دن دیکھا نا حضر عثمان کے دور میں نہیں کام بن رہا بڑی اس سے بچارے نے کوشش کی حضرت ماؤگیہ کو سمجھایا نہیں سمجھایا حضرت ماؤگیہ نے خط رکھا شام چاہیے نا تجھے عثمان ابوزار آگیا بچارہ بڑا ہو کے اس نے اپنی آنکھوں سے اسلام کو جوان کیا تھا اپنی گودیوں میں پالا تھا نبی کے دائیں بائیں لڑا تھا وہ ساری زندگی اس سے نبی کو خندق بھی نبی کی پریشانی دیکھی تھی شیبی ابی طالب بھی اس سے نبی کی پریشانی وہ اس دن بھی جانتا تھا جسے وہ تیسرا اسلام قبول کرنے والا تھا لوگوں نے اس کو جوتے مارے تھے تین دفعہ کلمہ پڑھنے پر آج اس کے سامنے کلمہ پر مال ہوا اسے کہا یہ سونا چاندی مال و دولت کہاں ہے لکھی ہوئی کہ ان کو جمع کرو تو لکھ دیا خاطر گورنر نے وفاق نے بلالیا آکے مدینہ میں تھر تھلی ڈال دی عثمان اے مروان کٹیاں کہا رہا کدہ پائی پھیرتا ہے ہو اور نہ کہ پائی پھر تو جا جا ساڑھی جان چاہے اور لے کے سہراؤں میں چلا گیا چلا گیا اپنی بیوی اور بچے کو لے کے وہی مر امی ذارہ آخری وقت میں روئے تجھے کون دفنائے گا کہتا نبی نے کہا تھا میرا ایک یار تم میں بیٹھا ہے بات نہ تم کو حضور بتائیں نا کہ آفت کس پہ آنی ہے آفت کس پہ آنی نبی نے بتایا ایک دو کلاوہ کسی کو نہیں بتایا حضور پاس اشارے سے کہتے ہیں ایک ہے ایک ہے ایسا تم میں سے اسی راستے پر آ رہے تھے سڑک پہ جنازہ رہے سڑک پہ جنازہ اوہ بھائی جن سڑک پہ میرا ہی لجا کے بھائی رکھ دیں اور آپ یہاں پہ بیٹھ جائیں کہ کوئی اس سے گزرتا آتا جاتا کاش صاحب پہ جنازہ پڑے جائے بھائی کتنی مظلومیت آپ کو ہوگی شرم کے مارے آپ کٹھے ہو جائیں گے ابو زر ابو زر ابو زر جس کے اوپر کروڑوں نہیں کھربوں نہیں لا تدا سلام ہو گیا غریب پھر خدا کی راہ کے اندر جب تک آپ وہ فاصلہ کھینچ گیا جاتے ہو کر مرنے سے پہلے بھی جو یہ ہو رہا ہے نا یہ اسلام نہیں ہے یہ اسلام نہیں ہے آپ جو مرضی کر لیں یہ اسلام نہیں ہے نہ اس کا طرز بودو پاش ہے نہ اس کا تحذیب ہے نہ اس کی ملت ابراہیمی نہ تحذیب محمدی یہ اسلام نہیں ہے ابو زر جا رہا ہے ابو زر کہاں جا رہا ہے جیسا اسلام تھا وہاں جا رہا ہے آجاؤ جس جس سے سیکھنا ہے یہ اگر کوئی ابو زروں کی جماعت ہو تکشف کرنے والے مجھے ایک ایک میسیج آیا آپ لوگ کو صوفی بنا رہے ہیں میں نے کہا گدا آدمی ہے جو یہ سمجھتا ہے میں صوفی بنا رہا ہوں تو مجھے صوفی بن کے دکھا دینا جتنا نام کہے گا اجاز مرنے سے پہلے کی جایتا دے تیرے نام لکھوا جوں گا ساری صوفی بن مجاہب تو بڑی دور کی بات ہے چل صوفی بن آج صوفی بن میں تجھے کہتا ہوں میں بھی روزے رکھتا ہوں تو بھی میرے ساتھ بیٹھ کے رکھ میں بھی افتار دی کروں گا تین مہینے تک تو بھی نہ کریں میں بھی تجھے بتاتا ہوں کہ دس سال بیس سال میں بھی کچھ نہیں گرمی سردی میں بغیر اس کے سوائے جو تن پر ستہ ڈاپنے کا وہ ہے تو بھی بیٹھ تجھے پتا چال جائے گا کاشف علی صوفی ہے کہ نہیں میں تو تم لوگوں کو عمل کر کے دکھاؤں تمہاری حجت میں ہی کافی جسے میں عمل کرنے پر آگیا اس طرح کا ٹیڑا اللہ کے بندے تم کہتے ہیں صوفی اللہ کے بندے مان تو سہی صوفی یاد الہی میں غرق تو ہو تیری چوبیس گھنٹے آنک آنکھوں سے آنسو خدا کی محبت میں بیٹھتے رہے تجھے یاد الہی یاد میں تیری سب کو بھلا دوں کچھ نہ مجھ کو یاد رہے اور آپ تو یہی ہے تجھ پر سب گھر بار لٹا دوں اور خانہ دیل آباد رہے کون سارا گھر بار لٹاتا ہے آئے تو صحیح ہمارے صرف صاحب نے تو آئیں سوگ ورانے حسین یہ بڑے نیک ہے ہمیں آئے تو صوفی تو اتنا مجاہد ہے بار نکل لے تلوار کر اس حکومتے وقت کے خلاف جہاد میں تیرے ساتھ پیچھے کو چلتا ہوں یہ دعوے نہ کریں کاشر صاحب صوفی نہیں بناتے صبح آج ایک آدمی نے لمبا چوڑا ٹیلی فون کیا میں اسماعیلی شیعہ ہوں اور میں مولانا عساق صاحب سے مل نہیں سکا میں آپ سے پوچھنا چاہتا وہ اسماعیلیہ کو کیا سمجھتے تھے میں نے کہا مجھے آپ کو بتانے کی کیا ضرورت ہے اسماعیلیہ کو کیا سمجھے آپ اسماعیلیہ ہیں آپ کو خلی بتائیں کہ آپ کیا ہے ہم آپ کو آپ کے بارے میں بتائیں کہ آپ کیا ہے کیسا سوال آپ کر رہے ہیں اس سے دو منٹ کے بعد اس کو روشن سا ہوا بھی بندے نگل تا تپے گیا پھر میں نے کہا جی ہاں میں جانتا ہوں میں نے کہا اب آپ کال کر سکتے کرے کال کی باچی تھوڑی دس منٹی پہ شاج راتے صاحبہ چھیڑے حقہ بکہ رہ گیا ایسی علمی گفتگو آج ہوئی شاید رکارڈ پہ کبھی بھی نہ میں نے کی ہو رنگ ہی اور تھا روپ ہی اور تھا نہ علی کی حمایت نہ ادھر میں نے ایک نیا مسئلہ چھڑ دیا وہاں پہ میں نے کہا اس کا حل کون کرے گا آپ جو آتے ہیں کہتا ہے یہ علم ہے یہ علم ہے واقعاً آپ کے استاجی نے آپ کو کچھ دیا ہے میں نے کہا آپ جو مجھ سے نکلوانا چاہتے ہیں میں ان سے بڑا مبراہ ہوں اے کہ اے کہ ناش ناسی از خفی راج علی حشیار باش اے گرفتار ابو بکر علی حشیار باش کہتا تجھے کیا پتا تو اس شیعہ کو جانتا ہی نہیں جو چھپی ہوئی ہے تو دیکھ رہا ہے جو ظاہر ہے تو اس کو خوشنمائی کے اوپر مرا ہوا ہے ابو بکر اور علی کے چکر میں تو اسلام کیا پورے اللہ کے وجود دکتہ انہیں حدام کرنے پر تم تل گئے تم تو کچھ بھی نہیں کہا رہے اور آخر میں تھوڑی دو چار بات میں نے کہا بس پانچ منٹ کی آپ نے مانگی تھی بات تیس منٹ میں نے آپ کو دے لیا سارا آپ نے لیا میرا پورا کھا صبح صبح فجر کے بعد ہی چلو آج کا نظرانہ آپ کو دیا سارا سارا ٹھیک ہے نا بات یہ ہے کہ آپ میں ریکارڈنگ میں خود کہتا ہوں بعض چیزیں ریکارڈ کرنے والی ہوتی وقت کے طور پر نکل آتی اتنی قیمتی یہ عظیمی پاس بیٹھا تھا صبح آیا تھا فجر کے وقت سن لی کہتا استاجی آج تو پھر خیر ہوگی میں نے کہا ہاں تو خیر ہی ہونی تھی اللہ کے بندے آپ نکلیں جھگڑوں سے مشاجرات صحابہ سن سن کے کان بہرے ہو گئے دل امدے ہو جانے آپ ہدایت نہیں آئے اس کے ذریعے سے کتنا کب سنیں گے کتنا کب لڑیں گے اس کے بعد کا موضوع اٹھائیں بیس کیوں سوال اس نے اٹھائیں میں نے کہا یہ سارے سوال حضرت علی کے سامنے رکھنے والے تھے کچھ حضرت معاویہ کے سامنے رکھنے والے تھے کچھ جواب دے حضرت عائشہ ہیں کچھ کا طلع زبیر ہے کچھ کا عثمان ہے اور کچھ میں نے کہا ایسی چیزیں ہیں جو نبی علیہ السلام سے بھی پوچھنی پڑ جانی بھی حضور ہوتے تو ہم پوچھتے بھی یارسلہ آپ نے یہ کام کیوں کیا بندے یہ سارے ہیں کوئی نہیں تو میرے یار مسئلے کون بیڑے گا کہتا گالتا تھا اڈیس صحیح ہے تو میں نے کہا میرے جان نہ تو اور میں کیوں سر کھپا رہے ہیں وہ دونوں حل کر کے نگے سارے تو میں اور تم ایسی سارے لڑا رہے ہیں دیکھو جی جن کے کام ہیں جن کے رولے ہیں جن کی جہدادیں ہیں وہ انہوں نے کیا کچھ نہیں میں پرائی آگ میں کھوٹا پھرتا ہوں کہتا بہت تو آپ کی صحیح ہے تو میں کہا تو کھا دا شیعہ تو میں کہا دا اسماعیلی یہ تا کام ہو گیا خراب ہاں آپ کیا کرنا ہے تو عزیزو مسائل یہ پوچھ پوچھ کے باتیں کر کر کے حاصل کچھ چسکے رہ جائیں گے کچھ کرو اسلام کا کوئی قربانیاں دینے کا سوچو کوئی مال کے حساب سے قربانیاں لاکھوں ہی مسافر چلتے چلتے ہیں منزل پر پہنچتے ہیں دوئے اے اہلِ زمانہ قدر کرو نہ یاب نہ ہوں تو کم یاب ہیں یہ لاکھوں چلے میرے ساتھ بہت سارے جمعے پڑھتے تھے لوگ میں ان کو عالم سمجھتا تھا میں سمجھتا تھا اس سے بڑا عالم کوئی نہیں ہے یہ مولانا کا جانشین بنے گا جب یہ جانشین بنے گا جیسے میں مولانا کی خدمت کرتا ہوں ایسے میں اس کی بھی خدمت کیا کروں گا پھر میں نے دیکھا وہ بک گیا دنیا کی خاطر اور قرآن کا فیصلہ آ گیا جو سورہ اللہ تعالیٰ نے راف کے اندر کے ہے اور تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو دین کے ذریعے سے آسمان کی برنیوں تک پہنچ سکتا تھا مگر پھر اس نے کیا کیا اس نے خدا کے دین کو چھوڑ کر دنیا کی طرف رغبت تک تیار کر لی وہ کارِ مزلط میں گرا زلط کے قرآن اللہ تعالیٰ نے گرا دیا کیا ہی برا تھا جس نے خدا کی راہ میں اچھی چیز کو چھوڑ کر بری چیز کا انتخاب اپنے لئے کر لی اللہ نے کہا دین میں ہو سکتا تھا شروع میں نمازیں پڑھی اس نے زکاة دین تصمیعہ پکڑھ لے کے بڑھی اللہ ہو اللہ ہو کی نعرے لگاتا تھا سب کچھ کرتا تھا مگر پھر کیا ہوا کسی عورت نے اس کو پسا لیا کسی مائفیکٹی نے پسا لیا کسی دکان نے پسا لیا کسی مکان نے پسا لیا کسی کلینک نے پسا لیا کسی حبیجان نے پسا لیا مال نے پسا لیا کسی جوپ نے پسا لیا کسی نوکنی نے پسا لیا فس گیا عبد الدرہم بن گیا عبد الدنار بن گیا عبدالکرسی بن گیا عبدالمرہ عورت کا بن گیا ہو گیا اللہ نے کہا تباہ دین ہم نے پھر اس سے واپس لے لی اس کے پاس کچھ نہ رہ گیا وہ اب خیالی باتیں کر رہا ہے اور اسے دنیا کے بدلے میں آخرت کری دیا اور خاصی رہا فید دنیا والا آخرہ وہ دونوں کے اندر زلط اور رسوائی کا باعث مرد اب آپ دیکھ لیں یہ آپ کہیں کہ میں اللہ کی راہ میں چلوں اور میرا ٹیسٹ نہ ہو ٹیسٹ تو ہونا ہے ماں باپ تو رونے ہیں بچے بھی رونے ہیں مال کا نقصان بھی ہونا ہے ٹائم ضائع فیل ہوتا ہونا ہے سب کچھ ہوتا ہو رہا ہو ہوگا یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کے ایک مزے بھی ہو ایک ایک بھی ہو دو دو بھی ہو اور چپڑیاں بھی ہو ایسا نہیں کچھ بھی ہونا یہ میرے دوستوں سے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ جہاں تک یہ آپ ہی نہیں ہیں جو سارے سنتے ہیں یہ سب کے پاس جاتا ہے سب کے پاس جاتا ہے محبت بڑے پیغام بیجتے ہیں استاد جی مجھے آپ سے بڑا پیار ہے آپ بڑے پیار ہیں استاد جی آپ کی باتیں مجھے بڑی اچھی لگتی ہیں وہ تو پران خطبہ کمال کا تھا اب آپ سوچیں جیسے آپ کسی عورت کے ساتھ تعلق بنا لیتے ہیں تو آپ سوچتے ہیں تو قریجہ طریفہ اصل مقام تک تھا جیڑا میں چاہ رہے ہیں مجھے آپ جو مرضی پٹھی پڑھا لیں میری جمعہ کی طریف کریں خطبے کی کریں تحریروں کی کریں تقریروں کریں میں تو دون رہا ہوں اندر بھی یہ کب اسلام کی قربانی دینے کے لیے یہ کہتا ہے کہ استاد جی میں اپنے آپ کو اسی طرح چودہ سال کی عمر میں جس طرح حضرت ربیعی نے حضرت اللہ نے چھوٹے چھوٹے لڑکوں نے اللہ کے رسول کے سامنے غزوہ ہے بدل میں خود کو پیش کر دیا آپ دیکھیں نبی نے کیا سکھایا اس کی تو علی کی طرح کی عمر بھی نہیں گزری اس کی تو ابو بکر کی طرح کی عمر نہیں گزری نہ حمزہ تھا وہ بچے دو جو کہتے تھے یا رسول اللہ ہم نے جہاد پر جانا ہے جانا ہے نبی نے کہا تو چھوٹا ہے یہ بڑا ہے فرمایا اس کو اجازت کیوں دیئے فرمایا وہ تو بڑا ہے فرمایا میں بھی بڑا ہی ہوں میں طاقت میں زیادہ ہوں میں چھوٹا قادر کا لگتا ہوں طاقت مجھے اس میں میار طاقت ہے یا رسول اللہ قادر نہیں اللہ 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 نبی کے ساتھ آرگو ہو گئی نبی کے ساتھ گفتگو ہو گی بچوں کی بچے نبی کے سامنے دلائل پر آگئے بچے من کے سچے اسے کا بات تو طاقت کی ہے بات تو صلاحیت کی تلوار چلانی طاقت کا مظاہرہ کرنا بندہ دینا ہے مار یہی ہے یا خود مار جو یا اگلے کو مار دو اللہ کے لیے اور فلسفہ جہاد کیا ہے پیغمبر نبی نے کہا اللہ اللہ ہو نہار بروا کے چکنے چکنے پات نبی نے کہا کر لو بات پہ ہو جائے کچھ تھی دیکھ لیتے صلاحیت کس کی یا طاقت کس کی واقع پکڑ لیا گر جا تو بھی جل میں بھی چلتا ہے دونوں یار کٹھے ہو کے جنت میں جائیں گے بھا گر گیا یار یار کو لے کے جنت میں چل گئے دونوں واپس نہیں آئے آپ کے لڑکے کو میں یہاں پہ بلا ہوں آپ پیچھے فون کر کے آجاتے ہیلو میرا منڈا پلس چڑھاتی ڈی پیو آگیا سی پیو آگیا چھاپ پی پا دے کاشاپ چھاپ کے لیا جو سادہ منڈا تو سی کیوں اتدین دے پاس سلا ہے اللہ اکبر کبیرہ مالشیہ مجھے دبانے کے لیے آیا دو دن پہلے کہاں گے دبائے گردن بھائے استاجی مدرسہ ہے ہاں جی میں نے بھی اپنے لڑکے کو پڑھایا کہاں پہ پڑھایا جی میں نے اہلے دیسوں کے مدرسے میں دو لڑکے آفذ بنا دی ہیں پر میں ہوں ناوہ بھی یارے پانا نہیں ہو کیوں دعا نہیں کر دیں پیچھوں میں کہاں پھر کس پہ ڈالنا ہے کہاں اہلے سنت والجماعت میں کو فیضان مدینہ چھوڑا ویسے تم اہلے دیسوں کبھی ڈال سکتے ہو میں نے اس کو کہا کہ تم ادھر ڈالو ادھر کی تم مسائل اور ہوں گے ادھر کے چلو بچے بچے سے بھی میں نے اتنہائی میں پوچھا کہتا کسی اہلے دیس مسجد میں مدرس سے میں ڈلوا دیں استاجی قرآن تھوڑا سنا بڑا اچھا قرآن پڑھا ایک طرف باپ ایک طرف ایک سچا مشورہ میرا ایک طرف ڈڑکے کی چاہت میں نے باپ سے پھر پوچھا میں کہا کی دل کردہ کہ مجمع چھ گال اے ہائے ہائے کہیں دے اہی تا میں چاندہ ہوں مجمع چھ گال ہوئے پتا چلے میرے پتر نے کوئی گالکی تھی ہے بس یہی وہ مراسی تھا مراسی کو عزت چاہیے تھی یہی آپ چاہتے تھے وہ اللہ اس کے بچے کو بنا دے گا مجمع میں بات کرے گا مراسی کو پتا چلے گا لوگ کہیں گے آگ گالکی تھی پر تو ہے مراسی سارا پنڈ مار جوے تو چودری نہیں بڑھنا ہاں میں اس کے بیٹے کو کچھ اور دینا ہوں کہ مجھ تہل بنے آنے والے وقت میں اجتہات کا اجازہ دنیا اس سے لینے کے لیے آئے وہ وقت کے سلط مسائل کا حل کرے زندہ مسائل کو پر گفتگو کرے مردہ مسائل کو ختم کر کے رکھ دے میں کچھ اور اس کو دینا چاہ رہا ہوں باپ اس کی دنیا تاری چاہ رہا ہے کہ پنڈ وچھ ممناظرہ ہوئے تھے میں ترہ بند کے پھنا جیسے میرا ایک ملازم ہے وہ کہتا ساجی دعا کریں سروری کا منڈا ڈی ایس پیر ایک طوری در شریعہ کے لمحے پانے ہیں جب باپوں کی یہ حصرتیں ہیں باپوں کی حصرتیں ہیں تو اللہ تعالیٰ کی آپ کی حصرتیں کیوں پوری کرے گا جب آپ کی اس کے پیچھے شیطانی ذین ہے دنیا کی اہد نہیں ہیں مال ہے لالچ ہے دنیا کا وقار ہے تو اللہ کو کیا پڑی گی کہ آپ سے دین کی خدمت لیں اللہ آپ کو جو چاہتا ہے دو وقت کی روٹی جو ہے دو وقت کا امام بنا دے گا ختم ضرور دے کے وقت گزارا ٹالیں گے مردوں کو گسل دیا ہی ساتھا پڑا چالیسوں پڑا پڑ کے دعا کی تھی اللہ اللہ تخیر صلی اللہ مل جائے گا آپ کو دو وقت کی روٹی لیکن جب آپ نے کہنا کہ نہیں میں ایک ایسے باپ کا بننا چاہتا ہوں بیٹے کا باپ بننا چاہتا ہوں کہ وہ میرا بیٹا جب حشر کے دن پہنچے تو اس حالت میں خدا کے دین کے لئے کٹا پٹا ہوا ہو اللہ اسے پوچھے یا عبداللہ یہ تیرے ساتھ کیا ہوا کہ تیرے ناک اور ہاتھ اور پاؤں کٹے گئے ہیں وہ اللہ کہ یا اللہ یہ تیری محبت میں کٹے گئے ہیں یہ تیری محبت میں کٹے گئے ہیں یا اللہ کل وہ مجھ پر کافر مسلط کریں یا تگڑا ہو جنک لڑے میں بھی جنگ لڑوں وہ پھر مجھے لے نیچے گرا چر کے خنجر میرے سینے کے اندر دے تار عبداللہ طلب طلب کے وہاں پہ مر جائے پھر کیا کرے وہ عبداللہ کا گھوڑا بھی لے جائے عبداللہ کا مال بھی سارا کٹھا اس کی زیرہ کٹھا اس کی گریم مالے گریمت کٹھا کر جاتے وقت پھر رہن نہ کرے زبا کر دے مجھ کو زبا کر کے پھر میری ایک ایک ناک کان ہاتھ پاؤں کٹے کٹے کے ایک بنائے اس کا ہار لٹکا رہے اوپر کے میرے دشمن کا یہ حشر ہوا ہے تو ایسی حالت میں جب کٹھا پھٹا ٹوٹا پھوٹا میں تیری بارگاہ میں آؤں تو ناک الگ آ رہا ہوں ہاتھ کو میری زبان بھول سے پوچھے یہ کیوں آیا یہ کیا ہوا تجھے تو میں کہوں یہ سب کچھ تیری محبت میں کٹا کے آئے اللہ کے ربی علیہ السلام اوروں کے ساتھ خدا نے جب بھی بات کی پردے کے اندر کی ہے لیکن جب عبداللہ خدا کے سامنے آیا اللہ نے کہا پردہ ہٹا دو مجھے اس سے ڈریکٹ بات کرنی ہے عبداللہ سے عبداللہ نے کہا اللہ میں چاہتا ہوں کہ دنیا کے اندر جاؤں اور جا کے لوگوں کو بتا کے ہوں کہ چلو وہاں کوئی منتظر مشوق بیٹھا ہے تمہارا کوئی محبوب بیٹھا ہے تمہارے انتظار میں فرمایا یہ نہیں ہونا یہ تو ہو گیا امتحان ایک دفعہ ہو گیا ہاں اطلاع کر دیں گے ہم تیری پیچھے سورہ یاسی میں اطلاع کر دیں نبی کو بتا نبی اس کو کہ بللہ کے ساتھ کیا ہوئی ہے وہاں یہ بات آپ بننا چاہتے ہیں یہ بیٹے آپ چاہتے ہیں تو یہ تو مرتبے مانگنی نبی کا ساتھ سانو صدیقہ نہ رلا دے لیلہ تل قدر سانو دے دے رمضان ساڑے اٹھے سڑھ دے سانو کابے دے ویچوار دے بار کٹ دے آپے زمزم مردے وقت کلمہ شریف سانو صیب کر دے یہ نہیں ہونا کلمہ صیب جو آپ کا ذوق ہوگا مرتے وقت وہ آپ کے سامنے آ جائے گا جو آپ نے دل میں چھپا ہے کسی عورت کا یرانے میں مر رہے ہیں اس کی یاد آتی رہی بار بار تڑپاتی رہی مال اور دولت کی تڑپاتی رہی اہتے کی یادیں تڑپاتی رہی کسی اور چیز کی آپ اپنی کے مشہور اور معروف ہو جاؤں رہا جاؤں وہ تڑپتا رہا اندر ساری زندگی اندر سلکتے رہے یہ چیزیں نہیں جاتی نفس کے شارع سلکتے رہے اللہ نے فرمایا سلکتے رہے یہ سلکتا ہوا تیرا نکال لیں گے آخری وقت میں سارے پردے ہٹا کے تجھے ننگا کرنا ہے سب کے سامنے ایک دفعہ میں نے اندر سے پھر مرتے وقت کوئی گالیاں دے رہا ہے کوئی بک کسی کی زبان ہی تالا لگا رہا ہے کسی کو اپنی یاد بھی آنے نہیں دی پاگل کر دیا پاگل کر دیا فرمایا پاگل کر دو اس کو میں اس کو اپنی یاد بھی آنے نہیں دوں گا یہ کیا بات سمجھتا ہے کسی کو کچھ مسلط کر کے مارا ہے کبھی کسی کو کچھ کر کے مسلط کر کے مارا ہے اس لئے اپنی طرف نہ بیٹھ کے لگاتے رہا کرے انہیں آ پڑے آ انہیں آ کہیں یہوں کا کلمہ ہے کلمے بھی جاری ہو جاتے ہیں پھر بھی معافی نہیں ہوتی یہ بھی ذہن میں رکھ لیں کلمہ جاری ہو گیا فرمایا یہ ظاہری پڑھتا تھا کہ مجھے ظاہری طور پر کہتا تھا یا اللہ میں کلمہ پڑھ دیا مرہ سارے اندر پر چلے میں کلمہ پڑھ دیا اللہ کے سابق بھی مرہ چلو گا تیرا کلمہ پڑھ دیا مرہ تیری یہی خواہش ہی نا تیری خواہش ہی ہم نے ختم کرنی پر تُو نے کلمہ دل سے نہیں پڑھا چل جانا عالم نے کتاب لکھی سوئے خاتمہ میں پڑھ کے کام کے آ میں کار پڑھ کے دو دو کان میں نے آ اس عمر میں میں نے آ کے سارا مطال اس نے کان کھول دینے والی کتاب لکھی اس سے کہا یہ موت کے وقت برا خاتمہ اور حسن خاتمہ کیسے ہوتا ہے کیا کلمہ پڑھنے سے ہوتا ہے کیا بیت اللہ میں جان دینے سے ہوتا ہے روزہ رسول پر دروشی پڑھتے ہوئے بندہ مرے روزہ کی حالت میں قرآن پڑھتے ہوئے یہ کس نے کہا کہتا حسن خاتمہ ہے یہ کہا کہتا کس نے حسن خاتمہ ہے یہ تو اس کے آخری امال ہے یہ حسن خاتمہ نہیں ہے حسن خاتمہ وہ ہے جو دل میں چھپا ہوا تھا اس وقت جو دل میں چھپا جو تُو نے پوری دنیا سے چھپایا جس کی حفاظت تُو نے نک کس کے ٹائٹ کر کے اندر ڈبے میں بند کر کے وہ رکھا ہوا تھا خیال فرمایا آ جائے گا وہ خیال اس خیال کے تحت تجھے پھر نشہ چکھائیں گے آ جائیں گے اس کے مطابق راحت والے فرشتے بھی اور عذاب دینے والے بھی تو عزیزو خدا کی راہ میں یہ سوچو کہ کرنا کیا ہے اپنے آپ کو جگاؤ روز ہی میں مسئلے نئے بنا کے شروع کر دیتا ہوں کبھی آپ کے قیام و لیل سیدھے کر آ رہا ہوں کبھی کچھ کر آ رہا ہوں کبھی کچھ کر آ رہا ہوں اس کے بعد پھر کیا ہے کچھ بھی نہیں میں خود بھی چیک کرتا رہتا ہوں دن راز صبح شام میں آپ یقین جانے میں کبھی نہ کسی پہ نراز ہوا ہوں جس سے میں نراز ہی نہ ہوتا سمجھے میں اسی سے ہی نراز ہوں اسی سے نراز ہوں جس سے میں کہتا ہوں میری کوئی نراز ہی نہیں اسی سے میری نراز ہی نہیں کیونکہ مجھے پتا ہے اس سے میں نے نراز ہونے کا حق چھین لیا اپنا میں نراز ہوں گا یہ بدل جائے گا پھر کام خراب ہو جائے گا بہتر اس سے نراز ہی نہ ہو اسے ایسا خوشی کا مظاہرہ کر کے بتا میں اندر ہمیشہ غمگین رہتا ہوں میں نراز ہی ہوتا ہوں میں غمگین رہتا ہوں میری غم کی کیفیت بڑھ جاتی مجھے کوئی بندہ دکھ دے میں سوچتا ہوں میں غم کے دریاں میں گھرک ہو جاتا ہوں کئی دن مجھے ہوشنی رہتی کئی مہینے میرے ذہن میں وہ غم تاری جاتا ہے وہ دوسرا سمجھتا ہے میں موں بنا کے بیٹھا ہوں موں نہیں میں بناتا کہ میرے میں وہ آتیلی کیفیت میں سوچتا ہوں کہ کیا ہوگا یہ آدمی کا بنے گا کیا اور میرا کیا بنے گا یہ وفاؤں کے بعد یہ جفائیں یہ ہونے کے بعد یہ یہ کس طرح ہم جائیں گے اللہ کی بارگاہ میں یہ اب مجھے یہ کہہ کر گیا کہ میں یہ کروں گا بعد میں اس نے وہ نکی کا کام کیا نہیں کیوں نہیں کیا اس نے وہ نکی کا کام اس نے مجھ سے یہ تیہ کی تھی کہ نکی کے یہ کرے گئے ہیں ان وفا کے راستوں میں ہم دونوں جل مریں گے یہ تیہ ہوا تھا کہتا جب شروع شاعر کہتا ہے تیہ تو یہ ہوا تھا وفا کے راستے میں ہم دونوں جل جل مریں گے یہ تیہ ہوا تھا کٹیں گے اکٹھے بچیں گے اکٹھے راستے کی ابتداء میں یہ تیہ ہوا تھا تیہ ہوا تھا جنت کے راستوں میں ایک دوسرے کے ہم نواہ ہوں گے جہنموں سے ایک دوسرے کو بچائیں گے یہ تیہ ہوا تھا تیہ ہوا تھا سب کچھ ہوتا ہے تیہ تیہ کرتے ہیں دو عاشق مشوق جب ملتے ہیں ایک دوسرے کو پساند کر لیتے ہیں پھر وہ تیہ کر لیتے ہیں کہ ہم نے کرنا کیا اگر اباں نہ مانا تو کیا کرنا ہے اماں نہ مانی تو کیا کرنا ہے برادری قوم رنگ زبان نہ مانے تو پھر بھاگ جائیں گے اور اگر وہاں پہنچ گئے تو پھر کیا کرنا ہے پھر کہا کٹھے مر جائیں گے تیہ ہوا تھا جب آپ نے تیہ کر لی اپنے رب کے ہاتھ میں سب کچھ بیچ دیا خدا کو کہا لے لو اللہ نے قرآن میں کال ہے جو خدا کو اپنا جسم اس طرح سے بیچے کہ وہ بدلے میں خدا سے خدا کی مرضی لے لے اللہ اکبر اللہ مرضات اللہ کعب گیا میں آیت پڑھ کے بند کر دیا قرآن مجید اگلی آیت شروع کر لی دبارہ میں نے قرآن مجید نہیں اس طرح اتنا حیثانی میں نے پڑھا پی میں نے نہیں دبارہ پڑھا اتنے حیثے کو میں کسی سے سن کے تو آگے گزر جاتا ہوں میں نے نہیں پڑھا دبارہ وہ آیت مجھے بھولتی نہیں ہے میرے ہڈیوں پاؤں میں دن رات جو ہے نا گھومتی ہے ایک لمحہ مجھے چینی لیں دیتی ذرا آیت آجائے میں جس آئی سے میں اس سے مو موڑ لکھوں باہت نکل جاتا ہوں بس یہ اللہ پڑھ لی میں کون ہے جو اپنے نفس کو بیچ دے خدا کے ہاں پر کون ہے جو بیچ دے اور مرزات اللہ اس کے بدلے میں مجھے لے لے اللہ کہتا ہے کون ہے جو بیچ دے قرآن مجید کی آیتوں دل ہلا کے رکھ لیے کہتے ہیں امیر المومن ہے اللہ علی دے گا تس کو اپنا پھر علی کو دینا پڑ گیا بھائی جن زندگی تکشف میں پتر کربلاؤں میں زہروں کے ساتھ خود تلواروں سے ٹوٹے بیٹیاں کوفہ و بغداد میں کربلائیں گزر گئیں صدیوں تک علی امتحان دے جا رہا ہے آج تک اس کے پتر بدنام ہو رہے ہیں وہ ہو رہا ہے اس کے اس راہاں نہیں جاتا جو کچھ اس نے کیا اس کے اوپر تنقیدیں وہ جو ایمان کے کلمے پڑھتے ہیں اس کے خلاف ہیں اندر بغز برے ہوئے ہیں اور پھر قیمت دینی پڑ گئی علی نے کہا دیتا ہوں میں میں آتا ہوں میدان میں کس طرح سے دیتا ہوں بھئی قیمتیں ہیں آپ کہیں دنیا میں آپ سراہے جائیں سراہہ نہیں جانا یہ مجھ سے آپ پہلے لکھ لیں کوئی خراج تحسین دنیا میں نہیں کوئی آپ کو اللہ تعالیٰ نے میڈلنی دینا کوئی آپ کا مزاد نہیں بننا آپ کو مرنا پڑے گا وہ دور ویرانے میں کال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید تکال رسول فی ایساہی البخاری باس پڑھ کے دفعوت کوئی یاد بھی نہیں کرے گا آپ کو بھی کوئی کاشر صاحب آئے تھے کہ چلے گئے کوئی یاد بھی نہیں کرے گا اور لوگ اکثر کہتے دن منانے چاہیے دن تو وہ ہے وہ دن ہوگا اس دنید مبارک ہو سی جس دن فیر ملانگا حشر کے دن جب ملیں گے بات تو اس دن کی یہ خوشیاں چار دن دیں چار دن کی خوشیاں اس کے لئے عزیزو سوچو سوچو اپنا ایک بار نہیں کروڑ بار سوچو نہیں آنے کوئی دل چاہتا نہ ہو خدا کی راہ میں لار جا یہ قدم قدم بلائیں یہ سوادے کوئے جانا یار کی گلی ہے بھائی جان یار کی گلی بلاؤں سے مصیبتوں سے دکھوں سے آفتوں سے خالی نہیں ہوتی یا وہ یار نہیں ہوتا کوئی حوص ہوتی ہے یا وہ یار کی گلی ہوتی ہے اس کے اندر کوئی گسے نہیں دیتا دربانوں کے پیرے لگے ہوئے ہیں یہ سوادے کوئے جانا یار کے ہیں سوادے کوئے جانا جنہیں زندگی ہو پیاری جنہیں ہے زندگی ہو یہی سے لوٹ جائیں جائیں پیچھے عشق نہیں کریں چھوڑنے خود اللہ اپنے عاشقوں کو لے آئے گا مدان میں اور لے آئے گا اور لے آیا جب کہنا تو بتاؤں اللہ تعالیٰ نے کیا یہ پیغام دیا قریش حضور کی بات نہیں سنتے تھے اتنی دیر ہو گئی نبی پاک ان کو قرآن سنائیں وہاں کسے بات نہ سنیں سنائی گئے نبی سنائی گئے دس سال گزر گئے نبی کو اللہ کو جوش آیا فرمائے آیا تو تاری جاؤ آجتے اتر گئیں آگئی ہے سورہ قریش حضور اللہ نے قریش کو کہا یہ کھڑا کعبہ یہی تم تھے تم نے ہاتھ اٹھا لیے تھے نا وہ تمہارے اٹھانے بنتے تھے تم کہتے تھے لشکر بڑا ہے ہم لڑنی سکتے پھر دین کی حفاظت کیسے کی کیسے کی انسانوں سے وہ خلافت اٹھا لی جا چڑیوں کو دے دی چڑیوں کو خلیفہ بنا لی چڑیوں کو کہا اوہ چڑیوں وہ نے کہا جی کہا پتھر اٹھاؤ لے جاؤ میرے بروسے پر دیکھا جائے گا اللہ نے پھر کر دیا فرمائے قریش آج محمد دین بتا رہا ہے کرنا قبول برنا یہ کل تاج کوئی اور اٹھا کر لے جائے قریش نے کہا نہیں مانیں گے اللہ نے کہا چلو ختم فائنل انسار اٹھائے نبی کے پاس پیجے نبی کو انسار اٹھا کر لے گئے اس سے پہلے کہ نائب رسول کو انسار اٹھا کر لے جائے اگر آپ دین قبول نہیں کرتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ہمارا دین تم لوگ کا محتاج رہ گیا ہے قریش کے سر سے اللہ نے تاج اٹھا لیا لے گیا اللہ تعالی وہ پینڈوں کے پاس لے گیا کاشتکاروں کے پاس لے گیا یہ تو جارتی ٹریڈرز اللہ نے کہا تو ہرے ٹریڈرز ہی ایسی ہی تیسی توانا لو آکے توانا نبی رہے کہنا نبی آتی ہیں تو اسے یہ نہ کہ یہ محمد محمدہ خدا ہے سارے وہ کردنیں گری پڑی دین کو قبول جو نہیں کرے گا تو آپ کے سمجھتے ہیں جائیں جا کر دیکھیں امریکہ کے اندر ہاں بڑے بڑے ہاں پلے ہوئے ایپ ویڈ لفٹر وہ خدا کے دین کا قرآن مجید پڑھتے ہیں ترجمے کے ساتھ وہ مسلمان ہو جاتے ہیں میں تو ان کو دیکھ مجھ تو لگتا ہے ایہا ہے یہ یوڈشے تتار کے افسانے سے کابے کو مل گئے پاسمہ بت خانے سے اقبال نے کہا اقبال نے کہا چنگیز خان کا جو ہم پہ حملے ہوئے ہیں اس سے یہ بات اس سے نتیجہ تُنے نہیں نکالا تجھے سمجھ میں نہیں آیا کافر تھے اللہ نے یہاں لاکہ مسلمان کر دیئے یہاں لاکہ مسلمان کر دیئے اور وہ مسلمان ہوئے تُنہوں نے پوری دنیا میں اسلام پھیلا دیا فتاوہ تتار خانی آیا ہے آج ہنسیوں کے جروع کر دیئے آپ کو کوئی مشکل ہے اللہ کے لئے کچھ نہیں یہاں سے لے جائے گا اسلام کو جن کے گھروں سے وہاں سے لے جائے گا جن کے پاس مولوی علماء لے جائے گا وہ یہاں سے وہ کہتا نہیں چاہیے میں نے اپنے بندے ضائع نہیں کرنی اور دے دوں گا تم کو تمہارے خلافت بدل گیا دے آپ کہتے ہیں مولانا عیسیٰ آق صاحب ساری زندگی اس گاؤں سے مولانا عیسیٰ آق صاحب کوئی نائب نہیں ملا لاؤ گاؤں والا نے حقیقی قدر ہی نہیں کی ابھی وہ مدار بنا کے پتہ نہیں کیا کریں گے وہ تختیاں لگیں گے قدر ہی کوئی نہ کی والی صاحب کی نہ بچے دیئے نہ مال دیئے نہ کچھ ہو نہ کوئی ہیلپ کی وہ اٹھا کے سہر میں آگئے اللہ نے یہاں سے کوئی ایک بندہ میرے جیسے دیریاں دیکھ وہ کوئی اس کا مشہ اٹھائی پھر تا نہ اس کی ذات ابراد بیدہ رانگدہ کچھ بھی نہیں آج نبی میں آج نبی وہ دین کا کام شروع اللہ نے کہا اٹھا کے میرے کاروالے لگے مجھے کہا میری خلافت کسی اور کو دے لیں گے اللہ تعالی کے ہاں کوئی قانون نہیں ہے جس نے پیش کرنا ہے خود کو پیش کر لیں مول موقع ہے بھک سکتا ہے بھک سکتا ہے سارا مال اللہ کی راب میں اپنے آپ کو دے انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی وہ منظور ہوا پیش کر دے اللہ کی بارگاہ میں کہ یا اللہ پہلے کبھی مجھ سے اگر کوئی کتائی رہی ہے میں مجھے معاف فرما دیں مجھے معاف فرما دیں مجھے اپنے دین کے لئے قبول کر لیں اللہ کے پاس بہت مال ہے کارٹ کبھار بھائی ہے یہ سارے جتنے ہیں نا امریکہ والے یہ مسلمان ہو جانے ہیں ہاں وہ کافر جو مسلمان ہوا تو میں ہاں میں کافر ہو گیا مسلمانوں نے کافر ہو جانا ہے چانٹی لگی ہے آپ دیکھتے ہیں نہیں امیگریشن ہو رہی دن با دن ادھر سے مسلمان ادھر کو آ رہے ہیں ہجرتیں کر کر کے ادھر کا گاند ادھر کو جا رہا ہے ہمیں امریکہ کا مل گیا ہے نیو جوک کا مل گیا ہے ہم سویڈن ہم آئرلینڈ لنڈن امریکہ جرمنی میرا بھائی ادھر ہوتا ہے بہن ہوتی میں کہا ادھر ہی ہے بیٹا تو فکر نہ کرے ادھر ہی ہے ادھر نماز بھی پڑی جائے ادھر ہی ہے یہ اللہ نے چانٹی لائی ہے قدرتی چانٹنا لگا ہوا ہے چھٹ چھٹ کے بندے کوئی در کو جا رہے تو فیصلے کی گھڑیاں ہیں آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے کس طرف رہنا ہے جذباتی ہو کہ کوئی فیصلہ نہ کرے بھوک آپ کا انجزار کرتی ہے فقر فقیری بے نامی گم نامی ماں کے آنسو باپ کے آہیں بینت بائی بچے سب کچھ قربان ایک تنہیں تنہا اللہ میرا اور آپ کا دین قبول فرمائے واقع دعوانا الحمدللہ الحمدللہ والسلام اللہ رسولہ القریب اوالا آلہی وصحابی اجمائین اما بعد فاؤد باللہ ہی شہیتوان الرجیم بسم اللہ الرحمن یہ درس انظامی اور تلین حاصل کر دینی تلین حاصل کرنے والے حضرات جمعہ کے بعد یہاں سبحان ہے میرا شگیرد ہے بدرسے میں پڑے بی ایسی کیا اونرز کے ساتھ اس نے بھی اللہ کی راہ پہلے یہ آیا تھا میرے پاس میں نے دیکھا میں آکے اہمی پھردہ سیر پھر آجائے موٹے دماغ اللہ ترین میرے کو چالی گیا ہوں دے دن میں نے فارق کرا دیا میں کہا جا کھا کھا پہلے پی ایسی پوری کر کے آ وہ غام دیا کی طرح واپس بھی دیا میں پھر تلائے میں کہا یہ تفیر نہیں ہٹ دا فیر سال با ترین دا تو میں نے پھر اسے کہا کہ جا کے گھر والے سکر فیصلہ کرا کے آ فیر سچی ترین ترین تو دو تین دفعہ عظم باندے رکھا اللہ نے قبول فرمات تو وہ لگے ہوئے ہیں افتدائی طور پر باگ طور کی اپنے مسائل سے بچنے کے لئے اس مدرسے سے نکل کے ادھر سے ادھر سے ادھر حال کوئی نہیں ہوا استاد جی نے بتایا ٹکے بینا پینا ہے چھاننی لگنی لگنی ہے یہ ہونا ہی ہونا مشکل ہے کہ مشکل دین کی راہ میں یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے عالم جب تیار ہوتا ہے عالم اٹھارہ ہزار شہیاتین اس کے گرد لگا دیتا ہے بڑا شتان ابلیس آتا کہتا ہے نکل لاؤ وہ کہتا ہے ساجی نکل لے کیرنا ہے انہوں نے کہا یہ عالم بنڈا ہے کروڑوں لوگوں کی صلاح ہو جانا ایک محدودی پیدا ہو گیا سارے جنت میں ہم نے تو ایک ہی جانے دینا یہ کروڑوں کو جنت میں لے کے جا رہا ہے لوگ اس کے مجمع میں رو رو کے طائب ہو رہے ہیں دنیا اس کو ہی کرو خراب پھر کیا ہوتا ہے اکثر کو اس لیے خراب کر دیتا ہے کوئی مرشد کے اندر یہ اپنے زیادہ جانے شروع وہ چھوڑ جاتا ہے ان کے پاس بیٹھنا پہلے میں بڑا جاندہ سیجی انہوں نے پچھے نماز پڑھتا اللہ نے کہا بس کوئی نہیں یہ آنے والے بھی اللہ سے پناہ میں رہے ہیں جو بتا رہا ہے وہ بھی کہہ اللہ ہمیں تھام کے رکھیں دونوں فسے پڑھیں اس وقت دونوں کے ٹیرے کی اندر ہے کام دونوں پہ مقدمہ چلنا ہے بتانے والے پہ بھی مقدمہ چلنا ہے سننے والے پہ بھی مقدمہ چلنا ہے دونوں پہ مقدمہ چلنا ہے میں اور آپ کھڑے ہونے ہشر کے دن یہ دیکھ لیں آپ رسولِ خدا ہمارے نبی تو وہ ہی ہے نا اللہ رب العزت کی ذات میں اور آپ پہلے مجھ سے پوچھا جائے گا سب چکر کیسے دین بتایا ہے غلط صحیح اپنے مند کی مراد پانے کے لئے دیکھیں میں تو یہ سوچ نہیں میرا جسم کامتہ نہیں مجھ سے حساب دیا جائے بلگ مانزلہ لائک کے تحت تیرا نبی تھوڑی دیر پہلے بتا کر تو بتا اللہ اکبر اللہ اکبر کیا ہوگا میرا اور آپ کا حضور میری طرف نگائیں اٹھا کے دیکھیں گے کہ کیا کہے گا اب یہ نامائے مار ریکارڈ چل پڑنا ہے اسی وقت نیکی ہیں والی باتیں ایک طرف اہم باتیں جو تھی وہ سامنے کر لی جائیں گے جمعے میں یہ مسئلہ بتایا تھا یہ شریکت کا کون سا ماخص تُو نے پڑا تھا اس زمانے میں کون عالم تھا جس کی تقلید کی تھی قرآن و سنن سے تُو نے کہا سے دلائل سکھے تھے جس کی وجہ سے تُو نے لوگ کی آخرت تباہ کرے اللہ اکبر ایک بات کا جواب اللہ کی دعالت میں یہ نہیں چلو انہوں چھڑو انہوں پھڑو یہ نہیں ہے اللہ کی دعالت کے اندر رے کی طریقہ کر رہے وہ اسی پہ انسسٹ کرتے رہنا چلنا ہی نہیں دینا ابن آدم کو کہا مولانا صاحب مجھے کہا کاشف ابن آدم دا پوتھنو قدم نہیں رہا بنے چکن دینا میں مولی صاحب حدیث پہلے بھی پڑی تھی اب مولی صاحب ایسی حدیث پڑھاتے تھے کہ بنا کتی دیر سوچتا ہی رہتا تھا وہ پوائنٹ بتاتے تھے جو پوائنٹ ہمارے ہم سوچتے ہی نہیں وہ انہوں نے بتا رہا حدیث میں سے کاشف سوال تاپا بات چکا ہے فرمایا اللہ کہنا میں ہل لڑ نہیں دینا میں کہا اچھا جی میں گار جا کے سوچا کدہ ہل لی رہا ہے ہل ہل کے دیکھوں میں اللہ پوچھیں گے کیسے آیا پھر اس کے بعد ہاں وی جو اس نے تمہیں بتایا تم نے پھر کس نیت کے ساتھ اس پر عمل کی پھر آپ کی شروع ہو جائے ہزاروں سال پہلے یہی مسئلہ چلتا رہا ادھر حضور کھڑے ہیں ادھر اللہ جی پوچھ رہے ہیں نہ کوئی آپ کا حامی نہ کوئی شفی نہ کوئی خلا نہ کوئی یار نہ یارِ غار تنے تنہا ہی حیران اور پرشان سرگردان وہاں دیکھنے پہلے تھی اس کے بعد پھر بعد میں باری یہ بتانے والا قصہ بھی ختم نہیں ہو پھر عمل کا شروع ہو جائے گا ہاں جی کاشر صاحب تحجیدیں بتاتے تھے خود پڑی ان کو کہتے تھے خلوتیں پاک کرو خود اپنی کی لوگ کو کہتے ہیں گی بت نہ کرو تم بھی کرتے تھے کیا جواب ہے اس کے بعد آپ کی باری ہو جائے ہاں جی آپ نے سننے کے بعد پھر آپ نے مرشد جیسے ہی نکلے جیسے یہ کمینہ ویسے تم کمینے نکلے ہوگئے جدہ نینے تھانس سناتی ہے یہ تم سن لے یہ اتنا آسان مسئلہ نہیں ہے اگر اتنا آسان ہوتا تو قرآن مجید کا تیسوا پارہ کیوں اتنی دمکیاں کہ اڑا دیں گے ہلا دیں گے یہ کر دیں گے یہ کام سلی سے بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہی زمین رہے اس کو کیوں ہلانا ہے سیٹ کر کے ایک کھلا سا میدان اس کی فریشتوں کو کہ چلو بھی تو بلڈوزر پھیر سارے کٹھے کروئے تھے اتنے بڑے سہران آئے ہیں سمندل کو سیٹ کر کے اس کے اوپر آئے ہیں پرتیپہ آکے درتی کو جہاں نافر مانی کبھی ہوئی تھی نئی درتی بناو غیر خداوں کے قانون چلے تھے غیروں کو سجدے ہوئے تھے تیرے رب کو نہ وہ زمین پسند ہے نہ آسمان پسند ہے اس زندگی بدل کے رکھ دے گا تیرا رب زمین اور آسمان کو ایک نئے زمین اور آسمان سے آپ سوچتے نہیں وہ نوی زمین بڑھ جانی نہیں کیوں ہوں بننا جی کیوں کہ آپ کو کوئی مولوی سوچنے کو دیتا نہیں موقع جا کے سوال پوچھ لیں جواب نہ بتائیں ساری زندگی مولوی پھول پھول کتاباتا تھک جائے انہیں خیت انہوں نے کہنا یا تم تو دس فی تدسیو نہ انہوں پسا کے رکھیو آخری وقت تک اتن تو یہ بھائی جو ہے نا سبحان سے رابطہ کر لیں سبحان آتا ہے یہاں پر وہ ہر جو میں بچارہ خود آتا ہے میں نے ریوپی لگائی ہوئی ہے جس نے کوئی دین سیکھنا ہے آئے میرا نمائندہ بیٹھا ہے وہ آپ کے سار سار کھپائے گا مجھ سے آپ کھپایا نہیں جاتا اچھا لو وہ پچھلے دن مجھے ایک السنوالکبرہ کا حوالہ دیکھنا پڑ گیا لڑکا آیا فوری طور پر وہ کہا جی ایسے ایسے حدیث ہے یہ میں نے کہا حدیث کوئی نہیں تھی تو کہتا جی پھر آپ مجھے دکھا دیں وہ دکھاتے دکھاتے مغرب کا ٹائم افتار دیکھا تو یہ پرانا نسخہ ہمارے پاس پڑا ہے نیا ہے کوئی نہیں تو پھر فوری رابطہ کیا گیا کہ ہمارے پاس کون کون سے نسخے جو ہیں وہ پرانے پڑے ہیں مولانا صاحب کے زمانے کے دور کے تو پھر کوئی چھ سات کتابیں ہم نے ڈھولی تو ایک کتاب کی قیمت کتی تھی ایکچوال قیمت دو لاکھ پندرہ زار اب ایک لاکھ بتیس زار پر بٹانو ہی میری ساٹھ زار کی تھی وہ کم کروائی بتیس زار کی ایک ٹھیک ہے کوئی تیس زار کی یہ اس طرح ملا کے تین لاکھ کا خرچہ ہے بائی سے بھی لوگ جن کو پھیل جاتی آپ کے علاوہ بھی ہوتی جو جو آدمی یہ چھ سات کتابیں نہیں لینے والی ہیں تو وہ جو ہے نا وہ آدمی جو ہے وہ اپنا صدقہ جاری ہے چھوڑ جائے یہ کب میری ہیں یہ کب میری ہیں یہ بھی کسی کی تھی ٹھیک ہے میری بھی جو تھی وہ کسی کی ہیں کسی کی میرے پاس ہے میرے پاس کسی اور کے پاس چلی جا نہیں یہ رہنا کیامت تک صدقہ جاری ہے یہ استعمال ہو نہ ہو پڑی جائے نہ پڑی جائے وہ لڑکا اہل حدیث سے بریلوی ہو گیا تھا مزارات کی پوجہ کرنے لگ گیا دبارہ پکڑ کے لائے بھی توحید پر آؤ توحید پر آؤ ہم دلائل دکھاتے ہیں میں نے اسے یہ ہی کہا کہ بچہ تو اچھا تھا یہ نکل کدھر کو گیا ہے ٹھیک کہنا بریلوی بھی مسلمان ہیں کافر نہیں لیکن نقائد درستی بھی تو چاہیے نا تو میں نے اس پہ پھر میرے ذہن میں آئے کہ نئے نسخے نہیں ہمارے پاس سارے پرانے ہیں تو اس کا چاندی نئے ہیں تو جو میں خرید سکا ہوں میں نے خرید دیں تو اب آپ یہ دیکھ لیں کہ جو جو آدمی اس میں کوئی حصہ ڈالنا چاہتا ہے تو ایک آدمی نے مجھے کچھ کہہ دیا ہے ابھی بیٹھے بیٹھے تو اللہ اس کا قبول و منظور فرمائے اس کے مال میں برکت تا فرمائے اس نے اشارے سے ایک بات مجھے دور سے کر دی ہے تو اللہ تعالی اس کا قبول فرمائے بھائی اللہ جنت میں مجھے نہیں دینے یہ اللہ کو دینے آپ نے اپنا سارا جو کتابیں رکھیں والدین کے پیچھے کتابیں چھوڑیں گے تو آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہو جائے گا والدین کے لیے کتابیں اتنی چھوڑیں گے آپ کو کچھ بھی نہیں رہے گا مال آپ کا وہ ہے جو کھا جانا ہے کیلوں نے آپ کو کھا کھو کے فرق کر دینا ہے وہ ادھر پڑے آج وہ یہ نا اس میں فرانس میں ایک دس لاکھ مسلمانوں کی کھوپڑیوں سے اور ان کے ڈانچوں سے انہوں نے ایک کلیسہ بنایا ہوا ہے گرجہ بنا ہوا ہے مسلمان کاٹ کٹ کے نا دیوارے بھی ان کی مسلمانوں کی کھوپڑیوں کی ہیں یہ تہذیب جو کہتے ہیں ہم بڑے پڑے لکھے ہیں گورہ بڑی اٹھتے چلا گیا کہاں چلا گیا گورہ گورہ تیرے ماں باپ کی لاشوں پر حکمت کر گیا گورہ کی بات اس کے ملک کے اندر دندن آتے پھر خدا کے رسول سے جن کو محبت نہیں کلمے کی ہمیں یہ انہوں نے سزا دی محمد رسول اللہ کی کہ ماننے والوں کے ہم کشتوں کے پشتے لگا کہ یہ دیوارے بنایں گے تمہاری گردنوں کی تو وہ گردنیں جب میں دیکھتا ہوں تو وہ روحیں چیختی اور چلاتی ہیں مجھے رات کو نید نہیں آتی میرے ذہن میں وہ کفار کا سارا حرکت آتی کہ کلمے کی یہ سزا دی کہ ہم نے نبی کو مانا تو کوئی بات نہیں سزائیں تم کو بھی ہوں گی لیکن آپ نے بھی تو کوئی غیرت کھانی کے نہیں تو یہ چیز ہے اپنے اندر غیرت پیدا کرنی چاہیے ٹھیک ہے نا ہم ان کافروں کے سامنے سار نہیں چکا سکتے کسی صورت میں تو کٹتے تو ہیں وہ پرانے کٹتے آرے ہیں وہ کٹ نہیں ہیں یہ ایسے بھی مر مرا جانا ہے ویسے بھی مر مرا ہے تو بہتر ہے عزت کی موت مرا جائے تو یہ اپنے لیے صدقہ جاریت اچھی کتابیں چھوڑ کر جائیں اپنے گھروں میں لیبریری بنائیں ابھی مجھے ایک نوجوان دی انہی دنوں عید کے دنوں اپنی اس کی بیٹیاں آئیں تھی مجھے ملنے کے لیے میرے شاگیرد ہیں وہ کہتے استاد جی بیٹی ہیں چھوٹی چھوٹی دیکھی تھی اب بڑی بڑی ہو گئی تو میں نے ان سے کہا دیکھو بیٹا گھر میں مسجد بنائی ہے تو انہوں نے کہا نہیں استاد جی ہم نے مسجد نہیں بنائی تو میں نے کہا باپ تو آپ کا حافظ ہے آپ نے مسجد کیوں نہیں بنائی تو میں نے انہوں نے یہ سارا دکھایا میں نے کہا یہ دیکھو استاد جی تو یہ چھوڑ کر جا رہے بچیاں بڑی کابل نکلی انہیں گھر جاتے سب سے پہلے گھر کا ایک حصہ لے کے اس کو کانٹ چھانٹ کر کے سوفے سوفیٹ وا کے مسجد بنائی اب ان کا میسج ہے استاد جی مسجد تیار ہے کیا ہمارے والی صاحب جماعت کرا لیا کرے میں نے کہا کراؤ میری طرف سے لکھوں کروڑوں انگند مبارک بات دیں ہر ایک میں سے جو اللہ اولاد دے امام حسن حسین کے پیروکاروں میں سے کم نہ ہو زیادہ ہی ہو مسجدیں بنائیں اپنے گھروں میں چھوٹی چھوٹی کنجر خانے بنائیں ٹی وی لاؤں جائے ایت ساڑھے بل کے سیمال بنا لیا جی یہ وہاں ہم نہ ہوتے ہیں جی سیمنگ پول بنا لیا لانت اللہ لے نبی کے گھر میں کوئی سیمنگ پول نہیں تھا بتائیں آپ گھر میں بنانا چاہتے ہیں کونسی حسرتیں جو آپ کی ختم نہیں ہوتی کافروں کے پیچھے لگے تو وہ کام کریں جو آخرت میں آپ کے کام آئیں گارہ مٹی ویسا بنائیں اپنے گھر میں اگر بنا نہیں ہے جس کے اندر کوئی ایک حسرت مسجد کا بنا ہو تو جان چھوٹ جائے کھا شرکرین کہ یا اللہ یہ سارا بنایا تھا یہ کونہ بھی آپ کی نبی کے لیے میں نے مقتص کیا تھا ایسا گھر بنائیں نہیں بنایا تو دوبارہ بنا لیں کوئی مشکل نہیں ہے ٹھیک ہے ضرورت پڑھنے پہ جب بناتے پھر ایک کمرہ اور ڈال لیں بچے کی شادی کرنی تو بچے کو جنت نہیں لے کے جانا کمرہ ڈال لیں کوئی اور بات کوئی پوچھنے والی ہے تو بتائیں اگر نہیں ہے تو ٹھیک ہے سبحان اللہ والحمد اللہ والا الہ والا اکبر والا حول والا قوت اللہ 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 صلی اللہ 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 مبارک اللہ اللہ اللہم منصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وقذل من خضل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ربنا اللہ تجنہ فتنہ تلے قوم الظالمین اللہم لا تسلط علینا ملا جرحمنا یا اللہ جو میرے عزیز و رشتہ دار آج خبر آئی ہے بڑے شدید بیمار سہت کاملہ عجلہ تافرمان ایک نوجوان نے صبح اطلاع دی اس کا بچہ تین دن سے حصب تالمی زندگی موت کی کشمہ کشم یا اللہ بچے کو صحت کاملہ عجلہ تافرمان یا اللہ کل دنیا میں جتنے لوگ بیمار ہیں یا اللہ وہ درخت ہیں وہ جانور ہیں وہ زمین بیمار ہے وہ پانی بیمار ہے کڑوا ہو جاتا ہے بیمار ہو کے کوئی چیز بیمار ہے سب کو صحت اتافرمان اور یا اللہ اپنی جناب سے ایسی کامل صحت دوبارہ ان کو کوئی بیماری نہ رہ جائے اور یا اللہ جو لوگ مقروض ہیں ان کو کرزوں سے نجات تافرمان بے روزگار ان کو روزگار تافرمان بے اولادوں کو اولاد تا فرما اولاد والوں کی اولاد کو فرما بردار بنا اور اسال سواب بنانے کی تفیق تا فرما ان اللہ یابر بلدلی والحسان وعیتہ از القربہ وینحان الفہشائی والمنکر والبگجی ازکم لالکم زکارون صفحے سینی فرمانے